السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام ورسول اللہ وآلہی آللہ واللعنت الدائمت والا عدائہم عدائلہ من یوم عدائتہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فی اذا قتل فی سبیلہ فلیس فوقہ بر روز شہادت مجاہد اسلام شہید بزرگوار جناب ڈاکٹر محمد علی نقویر رحمت اللہ علیہ آپ تمام حاضرین خہران و فرادران و تمام رہ روانی راہ ولایت و امامت کو تازیت و تسلیت عرض ہے اور ایسے ہی سانہیں کراچی میں شہادت پانے والے شہداء کی شہادت علمناک و دردناک تمام امد اسلامیہ و تمام رہ روانی راہ امامت و ولایت کو تازیت و تسلیت عرض ہے اس دعا اور آرزو کے ساتھ کہ خدا ون تبارک و تعالی ڈاکٹر محمد علی نقویر شہید بزرگوار و شہداء کوئٹا و شہداء کراچی و دیگر شہداء تشیو و شہداء اسلام کو جنہوں نے سرزمین پاکستان پہ لباس سرخ شہادت زیر بے تن کیا ہے وجہ میں شہادت آشقانہ نوش کیا ہے اللہ تعالی انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے اور خدا ون تبارک و تعالی ان کے سوگوار خاندانوں کو صبر و استقامت اتا فرمائے اور خدا ون تبارک و تعالی ان ظالمین کو ظلم سمیت صفحہ ہستی سے نیست و نابوت فرمائے انشاءاللہ انوان گفتگو کا آپ مشہدہ فرما رہے ہیں مقرر ہوا ہے فلسفہ شہادت جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے بطور سرنامائیں کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نورانی ہے محمد وآلہ وسلم جس میں حضرت کا فرمانہ ہے فوق اکل ذی برن برن حتی یقتل الرجلو فی سبیلے یا فی سبیل اللہ ہر قدر کے اوپر ایک قدر ہے ہر بلائی کے اوپر ایک بلائی ہے ہر خیر کے اوپر ایک خیر ہے ہر اچھائی کے اوپر ایک اچھائی خدا نے ہر فضیلت کے مافوق ایک فضیلت خدا نے مقرر کی ہے اور یہ فضیلتوں کی سیڑی یا یہ درجہ ختم ہوتا ہے جا کر اس صورت میں جب انسان فضیلتوں کا یہ زینہ و فضائل کا زینہ درجہ بے درجہ تیئے کرتا ہوا راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے اور جب اس مقام عظمہ پر و مقام عظیم پر فائض ہوتا ہے اس سے مافوق خدا نے بشر کے لیے انسان کے لیے کوئی اور مقام مقرر نہیں کیا ہے فلیس فوقہو برون اس سے اوپر کوئی اور بر خدا نے نہیں رکھی ہے یہ جملہ بخوبی فلسفہ شہادت کو بیان کر رہا ہے حتی اتنا واضح و روشن ہے کسی تفسیر کا محتاج نہیں ہے لیکن چونکہ گفتگو کا موضوع یہی مقرر ہوا ہے چند آرائز آپ کی خدمت میں حقیقت شہادت و فلسفہ شہادت سے متعلق کہ شہادت کیا چیز ہے عزیزان شہادت دین میں و خصوصا دین اسلام میں شہادت تجسم ہے دین کا مکتب کا کہ اگر ہم پورے دین کی تعلیمات کو و دین کی بنیاد کو مجسم کریں متمثل کریں تو وہ شہادت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے شہادت ایک مکتب ہے شہادت ایک واقعہ و حادثہ یا ایک موت کا ظاہری تصور نہیں ہے شہادت مکتب ہے دین کے اندر اڈیالوجی ہے دین کے اندر شہادت دین اسلام انسان کو اس میراج تک پہنچاتا ہے جہاں انسان جس مقام کے لئے انسان خلق ہوا ہے پیدا ہوا ہے اور اسی مقام کی طرف ایک نشاندہی کی گئی ہے شہادت کی صورت میں کہ انسان شہادت کے دہلیز و دیال دالان سے گزر کے اس مقام عظیم تک فائز ہوتا ہے پہنچتا ہے اگرچہ شہادت کا ایک پہلو موت ہے دنیا سے آنکھیں بند کر لینا چلے جانا رخصت ہو جانا اور اپنے بازماندگان و پسماندگان کو سوگوار چھوڑ جانا داغے مفارقت دے جانا لیکن دین شہادت و شہید کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا موت کی نگاہ سے بلکہ شہادت کو ایک دریچہ سمجھتا ہے دروازہ سمجھتا ہے مقام عظیم تک پہنچنے کے لئے شہادت دین میں قدر ہے اقدار کا حصہ ہے اوزار کا حصہ نہیں ہے اقدار ہے شہید اقدار میں سے ہے وہ شہادت اقدار میں سے ہے یعنی قدروں کی جو سیڑھی ہے زینہ ہے اس کی انتہا آخری سٹپ آخری مقام شہادت کو دین قرار دے رہا ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے فوق لیس فوقہو برن اس سے ماورا کوئی اور مقام نہیں ہے یعنی شہادت قدروں کے زینے اور قدروں کے درجات کا آخری درجہ خدا ون تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور باقی ساری قدریں در حقیقت اس سایہ شہادت کے اندر موجود ہیں اور سایہ شہادت میں قائم ہو سکتی ہیں اگر شہادت نہ ہو راہ شہادت نہ ہو پہلی قدر ہی وجود میں نہیں آسکتی اور اقدار اس وقت نابود ہو جاتی ہیں جب انہیں اوزار بنا دیا جائے ہم نے پہلے یہ گفتگو کی ہے شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ کی شہادت کی مناسبت سے کہ شہدہ اقدار میں سے ہیں اوزار نہیں ہیں ٹول نہیں ہیں شہادت وسیلہ نہیں ہیں ایک قدر ہے شہادت دین کے اندر انسانی مقام وہ درجے کا نام ہے اس لیے شہادت پروری و شہادت کا جذبہ و شہادت کا عشق و شہادت کی محبت دینی تربیت کا ایک حصہ ہے جو مکتب اپنے پیروکاروں کے اندر احساس پیدا کرتا ہے جذبہ پیدا کرتا ہے اسی سے وہ مکتب پیچانا جاتا ہے شہادت انوان ہے اسلام کی پیچان کا کہ اسلام اپنے پیروکار کے اندر جذبہ شہادت پیدا کرتا ہے یعنی آخری مقام اس کے لیے جو متعین کرتا ہے وہ عارضو یہ شہادت و عارضو یہ تمنا تمنا یہ شہادت ہے اس کے اندر اور جب اس مقام پہ دین اس کو پہنچا دیتا ہے تربیت دین عملاً سامنے آتی ہے کہ یہ انسان کا مقام ہے جو دین پناتا ہے لیکن اوزاری چہرہ اس میں ظاہرہ ہر چیز عبادتیں اوزار ہو جاتی ہیں اس میں اقدار بھی اوزار ہو جاتی ہیں اس میں دین اوزار ہو جاتا ہے اس میں ہر چیز اوزاری حیثیت اختیار کر لیتی ہے شہادت موت ہے اور موت فروان ہے آپ دیکھیں اختیاری موت آگہانہ موت یہ بھی لوگوں کے لیے آسان ہے بارہ ارز کیا ہے مومنین کی خدمت میں واپ جوانوں کی خدمت میں موت زیادہ مشکل کام نہیں ہے اگرچہ بعضوں کے دل میں موت کا خوف ہے وہ بہت در ہے مرنا نہیں چاہتے جو دنیا میں بہت راسخ ہو گئے ہیں دنیا میں غرق ہو گئے ہیں جن کی ناف دنیا سے بہت گہری جڑ گئی ہے وہ کسی قسم کی موت نہیں مرنا چاہتے نہ شہادت کی موت نہ بیماری کی موت نہ ایکسیڈنٹ کی موت وہ اس دنیا سے جانا ہی نہیں چاہتے جو دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں جو دنیا کے اندر بس گئے ہیں اور دنیا کو اپنے اندر بسا بیٹھے ہیں وہ دنیا کو ترک نہیں کرنا چاہتے ایسے بھی ہیں لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو موت ان کے لئے آسان کام ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جو نمونہ موت کی آسانی کے لئے موجود ہے یہ خودکش بمبار ہیں جو اپنے ہمراہ سیکڑوں اور بے گناہ لوگوں کو بھی موت کے حوالے کر دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو موت کے سپورٹ کرتا ہے مرتا ہے اپنے وجود کے ساتھ بدن کے ساتھ باروت بانتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ مروں گا بھی تو نہ معمولی طریقے سے مروں گا بلکہ ختم ہو جاؤں گا نابود ہو جاؤں گا جسم ختم ہو جائے گا میرا ہوا میں پوڈر بن جاؤں گا میں غبار بن جاؤں گا اس دماکے کے ذریعے سے اور اختیاراً اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور مرتا ہے آکر یہ بھی موت ہے وہ آسان موت ہے اس کے لئے سرے سے مشکل نہیں ہے مرنا آپ دیکھیں جرائم پیشہ لوگوں کے اندر موت کا رجحان کتنا آسان ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں موت ایک زیادہ امکانی چیز ہے ہمیں موت آئے گی وہ مرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں مر بھی جاتے ہیں ایسے مہمجو لوگ کتنے مرتے ہیں مہمجو لوگ دریوں میں کودتے ہیں پہڑوں سے چھلانگے لگاتے ہیں جہازوں سے چھلانگے لگاتے ہیں یا اور اس طرح کے خطرناک اقدامات کرتے ہیں مر جاتے ہیں یہ لوگ اسی طرح موت کے اور بہت سارے میدان ہیں جہاں پر عام دنیا دار لوگ حتیٰ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں موت سے یہ فراوان ہیں یہ طبقات لیکن شہادت ان امباد سے مختلف ہے شہادت ایسی موت کو نہیں کہتے جیسے خودکوش سوسائیڈر یہ کام کرتا ہے یا جیسے مہمجو اپنے آپ کو موت کے سپورٹ کر دیتا ہے یہ برفانی پہاڑوں کو جو تیہ کرتے ہیں برفانی چوٹیوں پر اکثر دب کے مار جاتے ہیں مہمجو لوگ اس مہمجوی کی نظر آج بھی دنیا میں ہزاروں لوگ مہمجوی کی نظر ہو جاتے ہیں گاڑیاں تیز چلانے میں ریس میں ہزاروں لوگ تیز گاڑی چلانے میں پتہ ہوتا ہے کو نہیں کہ ہم اس تیز سپیڈ میں جائیں گے تو مر جائیں گے یا اس طرح اور بہت سارے اسواب ہیں جو ہم روزانہ خبروں میں اور مشاہدات میں آتے ہیں یہ لوگ مر جاتے ہیں شہادت موت ہی نہیں ہے شہادت در حقیقت جیسے اشارہ کیا کہ مکتب اسلام کی تجلی کا نام ہے جلوگری کا نام ہے موت مرنا ہے لیکن نہ ہر موت جس رہا دوسری اموات ہیں بلکہ یہ ایک ایسی آگاہانہ و اختیاری موت ہے جس کے جس کے حدود اربعہ کو سمجھنی کی ضرورت ہے ایک موت عالی مقصد کے لیے ایک موت پاک رہ کے اوپر ایک موت جس میں ایک زندگی جاتی ہے لیکن اس کے بدلے میں بہت کچھ وہ زندگی جا کر اس دنیا سے رخصت ہو کر بہت کچھ بچاتی ہے وہ زندگی یعنی شہادت در حقیقت فداکاری ہے ایسار ہے فداکاری کا نام ہے اپنے آپ کو فدا کرنا حق پر فدا کرنا اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب حق کے ساتھ انسان کا رابطہ جڑتا ہے یعنی شہید موت سے اس عالی مقام تک نہیں پہنچتا حق کی تلاش سے اس مقام تک پہنچتا ہے پہلے حق کو ڈھونڈتا ہے حق کو تلاش کرتا ہے اور جب حق پر آ جاتا ہے حق کا مدافع وحق کا محافظ بنتا ہے اور پھر اس حق کی بقا کے لیے اپنے آپ کو فدا کر دیتا ہے حق کے اوپر پس صرف ایک میت کا نام نہیں شہادت یا ایسی آگہانہ وہ اختیاری موتیں جو سربوس اور میدانوں کے اندر لوگ مر جاتے ہیں نا شہادت حق کے ساتھ جڑی موت کا نام ہے شہادت حق کی خاطر مرنے کا نام ہے حق کے اوپر فدا ہونے کا نام ہے اور یہ حق کا کمال ہے جو شہید کو اتنی عظمت عطا کرتا ہے اور یہ شہادت ہی ہے جو حق کو روشن کرتی ہے شہید حق پر فدا ہو کر رائے حق کی شما بنتا ہے توجہ فرمائی شہید در حقیقت قرآن نے فرمائی کہ شہید زندہ ہے شہید حی ہے مجھے یاد ہے قم مقدسہ میں اسی بزرگوار کی ایک برسی کے مناسبت سے میں نے وہاں طلاب کی خدمت میں و علمائی قم ان کی خدمت میں گفتگو کی تھی اور عرض کیا تھا عموماً گفتگو ہماری کسی شہید کی مناسبت سے ہو یا شہید کے فضائل میں بھی ہو تو بھی بعضوں کو چپ جاتی ہے وہ گفتگو معلوم نہیں اس میں چوبن کیوں پیدا ہو جاتی ہے بعضوں کو چوبی شدید چوبی تھی وہ گفتگو جبکہ اس میں کوئی چوبن نہیں تھی وہ جو وہاں عرض کیا تھا وہ نکتہ یہ تھا کہ شہید کو قرآن کہتا ہے یہ ہائی ہے لیکن دین صرف شہید کو ہائی نہیں کہتا شہید کو محیی بھی کہتا ہے ہائی جو خود زندہ ہے لیکن آپ جیسا شعار لگاتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے یہ پہلو شہید کا حیات حیات شہید نہیں بیان کر رہا بلکہ مہییت بنان کر رہا ہے کہ مہیی ہے شہید یعنی حیات دینے والا بھی ہے زندہ کرنے والا بھی ہے شہید زندہ ہے جو زندہ کرنے والا ہے اور کچھ شہدہ اس مقام پر فائز ہوتے ہیں کچھ شہدہ اعزازی شہید ہیں شہید ہیں عزازی شہید ہیں عزت افضائی کے لئے شہید ان کو یہ مقام شہادت کا مقام انہیں عطا کر دیا جاتا ہے یعنی انہیں در حقیقت شہادت کا عظیم تمغہ و سٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اس لیے کہ دین کے پاس سٹیفکیٹ دینے کے لئے دگری دینے کے لئے شہادت سے بڑا درجہ موجود نہیں جب دین کسی کو نوازتا ہے عزازتا ہے عزاز دیتا ہے عزت افضائی کرتا ہے تو اس کو بڑا تمغہ دیتا ہے جسی پاکستان میں مثلا جسی کو نواز نہ ہو تو اس کو نشان حیدر دیتے ہیں ستارہ امتیاز ہے ستارہ جرت ہے ستارہ خدمت ہے یہ ستارے ہیں یہ ڈگری ہیں لیکن سب سے عظیم تمغہ جو پاکستان میں دیا جاتا ہے وہ نشان حیدر ہے نشان حیدر ملے یعنی بہت ہی فداکار انسان ہے بڑا عظیم اس کا مقام ہے دین جب کسی انسان کو تمغہ عطا کرتا ہے میڈل دیتا ہے اس کو شہید کا عنوان دیتا ہے لقب شہید عطا کر دیتا ہے اور عطا بے گناہ مارے جانے والوں کو بھی دین بہت عزت عطا کرتا ہے جن کو دنیا میں بے گناہ مار دیا گیا ستم کیا گیا ظلم کیا گیا ان کے اوپر جب انہیں درجہ دیا جاتا ہے کیوں دین اتنا اس کو اہمیت دیتا ہے شہادت کو کہ کسی کو اگر عزاز بھی دینا ہو کسی کو سرانہ ہو تو شہادت کا تمغہ اس کو عویزان کرتا ہے کہ اس کو شہید کہو محبت اہل بیعت پہ مرنے والا شہید ہے محبت اہل بیعت رکھنا محبت اہل بیعت کارنامہ ہے اس کارنامہ کے جو دین نوازتا ہے انسان کو عزاز دیتا ہے وہ شہادت کا درجہ کہ یہ بھی شہید ہے اس کو بھی دے دو یا جو اپنی ناموس اپنی عزت اپنے وطن کے دفاع کے لئے مرتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو بھی شہادت عطا کر دو جو بے گناہ مار دیا جاتا ہے اسے بھی کہتے ہیں اس کو بھی شہادت کا تمغہ عطا کر دو کیونکہ شہادت اپنے اندر یہ ساری چیزیں رکھتی ہے شہادت کے انوان کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے کیوں اس قدر عظمت ہے شہادت کی کہ ہر اچھے کارنامے پر ہر اچھی کار کردگی پر اس کو میڈل دین دیتا شہادت کا عطا کر دیتا ہے اس وجہ سے کہ شہید جو موت اختیار کرتا ہے حق کو تلاش کرتا ہے حق کو ڈھونڈتا ہے اس حق پر آ جاتا ہے جادہ حق پر آ جاتا ہے اس پر سفر کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کا دفاع کرتا ہے اور اسی کی بقا اور بچانے کے لئے اپنی جان دے دیتا ہے اس لئے خدا ون اس کو کہتا یہ حی ہے اور اسے رائے حق کی شمع قرار دیتا ہے شمع رائے حق ہے شہید در حقیقت یعنی اب رائے حق ان کندیلوں سے اور چراغوں سے سمجھا جائے گا جو شہادت کے چراغوں سے روشن ہوئی ہے کہ رائے حق درست اس سمت جاتا ہے جہ در سے شہدہ گزرے ہیں یا جس رہ پر شہدہ رہے ہیں مرے ہیں انہوں نے موت کو گلے لگا ہے یہ رائے حق ہے اور اس نورانیت سے شہید اپنے بعد آنے والوں کو حیات عطا کرتا ہے زندگی عطا کرتا ہے شہید مہجی ہے بعض لوگ ممیت ہیں مار دیتے ہیں خود بھی مردہ ہیں اور قوم کو بھی مار دیتے ہیں بعض خود بھی زندہ ہیں اور قوم کو بھی زندہ کر دیتے ہیں شہید بظاہر چونکہ لوگ گمان کرتے ہیں مر گیا ہے قرآن نے غلط فہمی دور کی کہ یہ زبان سے مت جاری کرو لَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَات ان مطالب کا شان نزول یہ ہے کہ جب صدر اسلام میں رسول اللہ کے ہمراہ مجاہدین میدان جنگ میں جاتے وشہید ہو جاتے منافقین شہداء کے خلاف بدزبانی کرتے زبان درازی کرتے شبہات پھیلاتے اور شکوک ڈالتے لوگوں کے ذہنوں میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو مر گئے ہیں ماذا اللہ اپنی بےوکوفی کی وجہ سے مر گئے ہیں ناسمجی کی وجہ سے مر گئے ہیں اپنی نجاننے کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے مر گئے ہیں اگر یہ ہماری سنتے ہماری باتیں اوپر توجہ کرتے ہماری رائے پر عمل کرتے ہمارے منصوبے پر عمل کرتے جو جیسے ہم زندہ ہیں یہ بھی زندہ ہوتے یعنی شہداء کو متحم کرتے تھے کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے مر گئے ہیں اپنی نافہمی کی وجہ سے مر گئے ہیں اپنی ناسمجی کی وجہ سے مر گئے ہیں ہٹ درمی کی وجہ سے مارے گئے ہیں بڑوں کی بات نہ سننی کی وجہ سے مارے گئے ہیں یہ منافقانہ طرز تفکر لوگوں کے اندر موجود تھا جو شہدہ کے متعلق ظاہر کرتے تھے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود شہیدوں کا دفاع کیا ہے یعنی رسول اللہ کو بھی نہیں فرمایا کہ آپ دفاع کریں شہدہ کا خود اللہ کی ذات نے دفاع کیا ہے اور رسول اللہ کو فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں کو سنا دو جو منافقانہ فکر رکھتے ہیں شہدہ کے بارے میں انہیں کہو لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات جو اللہ کی راہ میں مر گیا ہے اسے مردن نہ کہو اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر حکم دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فِي قُتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتَ جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو نہ کہو نہ سوچو نہ گمان کرو ان کے بارے میں کہ یہ مر گئے ہیں بَلْ أَحْيَاُنْ یہ زندہ ہیں یہ زندہ ہیں یہاں تک قرآن مجید نے شہدہ کی حیات کو ذکر کیا ہے لیکن عظمت شہدہ فقط یہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود زندہ ہیں بارگاہ خدا میں بلکہ شہید کو جو خدا نے مرتبہ و مقام عطا کیا ہے شہید محیِ امت ہے محیِ ملت ہے شہید ملت زندہ کرتا ہے شہید حق کو زندہ کرتا ہے شہید دین کو زندہ کرتا ہے مکتب کو زندہ کرتا ہے شہید کی جمعات ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کی جمعات ہے وہ قوم کی حیات ہے شہادت شہادت سعادت سعادت شہادت شہادت سعادت سعادت خب آپ توجہ فرمائیں کہ ایک شخص زندگی میں حق تلاش کرتا ہے حق پر کاربند ہوتا ہے سبیلِ خدا پر آتا ہے سبیلِ خدا پر آ کر سفر شروع کرتا ہے اس سفر پر قائم رہتا ہے پائیدار رہتا ہے استقامت دکھاتا ہے اور اس سبیلِ خدا پر اس کو بچاتے ہوئے یا اس کے اندر پائیداری دکھاتے ہوئے جان دے دیتا ہے اپنی یہ جو اس نے خون نچاور کیا ہے اپنا راہِ خدا پر راہِ خدا کو زندہ کیا ہے دین زندہ کیا ہے اس نے اقدار زندہ کیے ہیں اس نے ملت زندہ کیے ہیں اس نے جذب زندہ کیے ہیں اس نے اس وجہ سے شہید محی بھی ہے ہائی بھی ہے اور محی بھی ہے وہ شہید جن کے خون سے حیات عام ہوئی ہے حیات پھیلی ہے جن کے خون کی روشنائی نے چراخ جلائی ہیں روشنی پھیلائی ہے اس لیے وہ شہید جنہوں نے یہ اپنی خون سے رقم کیا ہے یہ سب کچھ بعض شہدہ اس مقام پر فائز ہوتے ہیں نادر شہدہ ہیں جو اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں شہید بہشتی خدا رحمت کرے عظیم و شان شہید پر بہت عظیم باغظمت شہید ہے شہید بہشتی آپ توجہ فرمائیں کہ اگرچہ رہبری امام کی تھی انقلاب کے لیے لیکن انقلاب کے سپاہیوں میں سے ایک عظیم سپاہی شہید بہشتی ڈاکٹر محمد حسین بہشتی تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم سکالر ایک عظیم دانشور ایک عظیم سپاہی مجاہد ایک عظیم مفقر جامع علم و عمل میں آج جو کچھ نظام اسلامی کے طور پر موجود ہے وہ اس شہید کی کاوشوں کا نتیجہ ہے اپنے رہبر کی اطاعت کرتے ہوئے اور رہنمائی امام میں در حقیقت شہید بہشتی معمار نظام جمہوریہ اسلامی ہیں ڈیزائنر ہے آرکیٹیکچر ہے شہید بہشتی نظام اسلامی کا ولایت فقی کا در حقیقت بہت سرے علماء موجود ہیں آسان نہیں تھا نظام اسلامی برپا کرنا سب جمہوریت کے دعوے دار تھے علماء موجتہدین بھی ریکارڈنگ موجود ہے مجلس خبرگان کے اندر قانون بنانے والی جو اسمبلی تھی اس اسمبلی کے جو پہلی قانونساز اسمبلی بنی تھی انقلاب کے بعد جس میں دو قسم کے طبقے تھے ایک قانوندان وقالاء اور علماء اکثریت قاتل جمہوریت کی طرف جا رہے تھے اور تقریباً مساودہ جمہوریت فائنل ہو چکا تھا تصویب کے لیے ریفرینڈم کے لیے اس کو تیار کر لیا گیا تھا لیکن وہ شخص جس نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے ولایت فقی کو روح نظام اسلامی بنایا اور سامری کے گسالے سے رخ موڑ کر اس کا دین اسلام کے نظامی امامت کی طرف اور ولایت کی طرف رخ موڑا اور اس کے بدلے میں شہید بہشتی کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا تاوان عطا کیا شہید بہشتی نے توجہ کریں شہید بہشتی مظلوم ترین شہید ہے تاریخ انقلاب کا امام خمینی فرماتے کہ مجھے اس کی شہادت کا افسوس نہیں مجھے اس کی مظلومیت کا افسوس ہے اس قدر مظلوم چھے امام نے فرمایا تھا کہ مظلوم زیست مظلوم جیا اور مظلوم مرا اس دنیا سے گیا یہ وہ شہید ہے توجہ فرمائیں عوضہ علمیہ قم میں امام بسر اباقابا والے علماء نے جلوس نکالا اور مرگ بر بہشتی کے نعرے قم میں لگائے یہ وہ مظلوم انسان ہے کس چیز کا تاوان عطا کر رہا تھا کہ مردباد بہشتی کے نعرے قم میں عوضہ قم میں لگے بقیدہ اور میں سریعا نام لے لوں آپ کا کہ چونکہ بنی صدر ایک طرف تھا یہ البتہ تھوڑا بعد میں تھا اس قانون ساز اس عملی کے بعد والا ماجرہ تھا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے دو پوتے ہیں بڑے مشہور جو اس وقت ہیں ایک اولاد سید احمد خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے چلی ہے اور ایک سید مصطفیٰ سید مصطفیٰ جو نجف میں شہید ہو گئے تھے امام کے بڑے بیٹے ان کے فرزند کا نام ہے حسین خمینی سید حسین خمینی سید مصطفیٰ کے فرزند ہیں مصطفیٰ خمینی شہید امام خمینی کا پوتا ہے حسین خمینی یہ پوتا اس جلوس کی رہبری کر رہا تھا جو شہید بہشتی کے خلاف نکلا ہے اور امام خمینی نے جس کو آق کر دیا اعلان لا تعلقی کیا بلکہ امام خمینی نے اعلان کیا کہ اس کو پکڑ کے سزا دی جائے اس جرم کی جو اس امام نے اپنے پوتے کے بارے میں کہا کہ اس نے جرم انجام دیا ہے اور اس جرم کی اس کو سزا دی جائے جب شہید بہشتی اور بنی صدر میں آپس میں ٹھنی اور بنی صدر کے ہامی بہت سارے لوگ بن گئے علماء بھی ایسے تھے چونکہ بے بصیرتی ہر دور میں رہی ہے ابھی بھی رہبر معظم جو ایک بہت زیادہ کہتے ہیں جس چیز رہبر کے دل کو کھا رہی ہے وہ کیا ہے خواس بے بصیرت رہبر معظم بہت زیادہ نالان اس وقت روئے ہیں جس بات پر وہ خواس بے بصیرت پر یعنی ایسے خواس ایسی شخصیتیں نہ عوام عوام کو نہیں رہبر نے رول عوام نے رہبر کو نہیں رولایا خواس نے رولایا ہے خواس نے رہبر کو رولایا ہے اور ان خواس ان کا نام خود رہبر معظم نے رکھے خواس بے بصیرت احمق و نادان خواس جو بڑے ہو گئے ہیں لیکن بصیرت ان کے اندر موجود نہیں ہے یہ پوتا امام کا جس کو امام نے لا تعلق کیا آق کیا بعد میں بھی کافی اس نے حرکتیں عجیب و غریب انجام دیں پھر کچھ دیگر علماء کی وساطت سے اس کو معاف کروایا گیا اس کے لئے رحم کی اپیل کروای گئی چونکہ امام کے مثلا امام نے کہہ دیا تھا کہ اس کے اوپر عدالت میں کیس چلایا جائے اس کو اریسٹ کیا جائے اور اس کو جو سزا بنتی ہے عدالت میں اس کی اسلامی عدالت میں وہ اس کو دی جائے لیکن کچھ اور لوگوں نے اس کو مل ملا کے اس کروائی سے بچا لیا ابھی بھی ہیں کبھی کم میں کبھی دوسری جگہوں پر ہیں میں عبرت کے لئے عرض کر رہا ہوں یہ جو کچھ عرض کیا ہے افواؤں کے لئے یا اس کو ایشو بنانے کے لئے یا اس کو اچھالنے کے لئے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ کل کو پھر ایس ایم ایس شروع ہو جائیں کہ فلانے یہ کہا ہے مثلا اس لئے نہیں عرض کر رہا ہوں عزیز امن عبرت کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ حتی اس سطح کا شخص امام خمینی کا پوتا شہید مصطفیٰ کا بیٹا شہید بہشتی کا مخالف اٹھ کے نکلا اور اس نے جلوس کی قیادت کی اور جس جلوس میں طالب علموں نے اور علماء نے نعرے لگائے مردباد بہشتی کے اس حد تک مظلوم انسان تھا بہشتی کیا کیا بہشتی نے کیا کیا شہید بہشتی نے جس کی یہ سزا تھی صرف یہی کیا کہ جمہوریت کے گوسالے سے نظام کا رخ موڑا اور امام خمینی جو چاہتے تھے اس کو قانون بنا کر لوگوں سے منظور کروایا یعنی امامت یعنی ولایت یعنی اسلامی حکومت اور اس بات کی گواہی خود جو اس اسمبلی کے ارکان تھے جن میں ہمارے استاد بزرگوار حضرت عیت اللہ جوادی عاملی دامازل علی تھے یہ جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ سند کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بارہا حضرت استاد جوادی عاملی دامازل علی نے یہ نکتہ بتایا کہ اگر شہید بہشتی اس اسمبلی میں نہ ہوتے ولایت فقی تک نوبت نہ پہنچتی چونکہ اکثریت کہیں اور لے کے جا رہے تھے اس کو کسی اور سمت میں اس کو رخ موڑ رہے تھے توجہ کریں بہشتی وہ انسان ہے بہشتی پر کونہ کون تحمتیں لگائی گئیں بہتان باندے گئے اس قدر بہتان کہ شہید بہشتی ایک پہاڑ بن کر استقامت کا ان سارے مسائل کے سامنے کھڑے ہوئے اور جب شہید ہوئے مظلومانہ شہادت جب ان کی ہوئی بہتر تن ان کے ساتھ اور شہید ہوئے بہتر بہترین ساتھی انقلاب کے رکن ہر ایک مجاہد ان کے ساتھ ان کو ایک بم دماغے میں ان کو شہید کیا گیا اور اس وقت منافقین نے یہ سمجھا کہ گویا انقلاب کی کمر توڑ دی ہے انہوں نے لیکن جس طرح سے کہ شہید ہی ہے وہ شہید مہجی ہے امام نے فرمایا یہ امام خوینی کا فرمانہ تھا کہ شہید بہترین کی شہادت نے انقلاب کو انشورڈ کر دیا ہے بیما کر دیا ہے اب انقلاب شکاست نہیں کھائے گا وہ شخص جس کی فکر نے نظام ڈیزائن کیا اس کی خون نے نظام کو انشورڈ کر دیا بیما کر دیا جس نے بہترین کی خون نے انقلاب بیما کر دیا امام نے فرمایا کہ اب مجھے پرواہ نہیں ہے انقلاب اب نہیں شکاست کھائے گا چونکہ انقلاب کی جڑوں میں بہشتی کا خون بے گیا ہے انقلاب کی بنیادوں میں بہشتی کا خون بے گیا ہے اور ملت نے اس وقت ملت کی آنکھیں کھولی میں ہمیشہ کرتا ہوں عزیزان کہ ایک شہید حسینی کو شہادت کے بعد ملت نے پہچانا اور ایک شہید بہشتی کو شہادت کے بعد ملت نے پہچانا اپنی زندگیوں میں نہیں پہچانے گئے نہیں پہچانے گئے اپنی زندگیوں میں زندگیوں میں مظلوم تھے پہت مظلوم تھے اور پھر ملت نے جو شعار بنایا امام خوینی نے جب یہ جملہ فرمایا اس وقت ملت نے ایک نعرہ بنایا شعار بنایا مکتبی شعار ایساسات بڑاس نکالنے والے نعرے اور ہوتے ہیں جذبات ظاہر کرنے والے نعرے اور ہوتے ہیں اور ایساسات کا اظہار کرنے والے نعرے اور ہوتے ہیں مکتب کے ترجمان نعرے اور ہوتے ہیں مکتب کا ترجمان نعرہ جو ملت نے بنایا وہ یہ تھا بہشتی بہشتی با خون خود نوشتی استقلال آزادی جمہوری ہے اسلامی اے بہشتی تو نے اپنے لہو سے لکھ دیا ہے ملت کا استقلال ملت کی آزادی اور نظام اسلامی یہ تیرے خون نے رقم کیا ہے اور حقیقت ایسے ہی تھی شہید بہشتی کے خون نے رقم کیا ایک ملت کا استقلال ایک ملت کی آزادی ایک ملت کی عزت ایک ملت کی سرفرازی اور نظام الہی عزیزان شہید اس طرح کا شہید ہوتا ہے مہجی جو نہ صرف خود زندہ ہے خدا کی بارگاہ میں ہم یہ سمجھتے ہیں شہید زندہ ہے یعنی اس وقت چاند ہوریں اس کے دردنائیں بہن بیٹھی ہوں گی جنت میں اور سامنے ٹریپ پھلوں کی رکھی ہوئی ہوگی اس کے سامنے آگے پیچھے دودھ کے جگ پڑے ہوں گے شربت پی رہا ہوگا شہد پی رہا ہوگا حیات شہید یہ نہیں ہے عزیز امن حیات شہید کا مطلب یہ ہے کہ شہید روح بن کر ملت کے پیکر میں دوڑ جاتا ہے نہ شہید فقط ہوروں کے جھرمٹ میں ہے شہید روح بن جاتا ہے چونکہ حیات روح سے ہوتی ہے بدن روح سے زندہ ہوتا ہے ملت کا پیکر روح سے زندہ ہے شہید روح ملت بن جاتا ہے جب روح ملت بن جاتا ہے وہ ملت زندہ ہو جاتی ہے شہید محمد علی نقوی رحمت اللہ علیہ ان شہیدوں میں سے ہے جو روح ملت ہے وہ مہی ملت ہے جس جو زندہ ہے اور زندہ کرنے والا ہے عزیزان لیکن کب جب یہ شہید ایک قدر ہو جب شہادت ایک قدر ہو جب شہید جب تک زندہ ہوتا ہے اپنے خاندان کا ہوتا ہے لیکن جب راہ خدا میں کام آ جاتا ہے پھر خدا کا ہو جاتا ہے پھر اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اس کا کوئی بھی صاحب نہیں رہتا یہ کام ہے شہدہ تملک نہ کرے کوئی بھی شہدہ کو مالک نہ بنے شہدہ کا شہدہ ملت کے ہیں شہدہ دین کے ہیں شہید سبیل اللہ کا ہے اور شہید اگر سبیل خدا زندہ رکھنا ہے تو چراغ زندہ کرو راستے زندہ ہو جاتے ہیں جن رہ پر ظلمتیں ہیں تاریکیاں ہیں وہاں چراغ روشن ہو پھر راستے روشن ہوتے ہیں اور یہ چراغ اگر بج گئے راستے راستوں میں اندھیرہ چھا جائے گا چھا جائے گا اندھیرہ اگر یہ سڑکوں پر لگے ہوئے چراغ اگر کوئی اٹھا کے لے جائے کہ یہ ہمارا چراغ ہے تو سڑک تو تاریک ہو جائے گی عزیز آنیمان یہ شہید ہیں جنہیں یہ شہید سبیل خدا ہیں یہ شہیدان فرزندان ملت ہیں سرمایہ ملت ہیں خصوصا شہید نقوی جیسا شہید کہ جو روح بننے کی صلاحیت رکھتا ہے بعض شہدہ ہیں عزازی شہدہ ہیں ان کے لئے ان کا بھی درجہ بہت عظیم ہے یہ بے گناہ جو مارے جاتے ہیں شہدہ کوئٹہ ہیں شہدہ سانیہ کراچی ہیں آئے دن جو شہدہ ملت تشیعہ کے عظیم شہدہ عورتیں بچے بے گناہ جتنے مارے گئے یہ بہت عظیم شہدہ ہیں لیکن انہیں حقیقی شہدہ اور وہ شہدہ جو روح ملت بن سکتے ہیں ان کے درجے کے نہیں ہیں یہ شہدہ شہید نقوی ان شہدہ میں سے ہے جو روح بن کر نسل جوان کے پیکر میں دوڑ کر جوانوں کو حیات عطا کر سکتا ہے زندہ ہے حسینی زندہ ہے زندہ ہے حسینی زندہ ہے زندہ ہے حسینی زندہ ہے زندہ ہے حسینی اکار حسینی زندہ ہے اکار حمینی زندہ ہے رہبر کی شکل میں زندہ ہے جوکٹر کے لہو میں زندہ ہے خب اس سطح کے شہداء جب تک انہیں اس سطح پہ اوپر احیانہ کیا جائے انہیں زندہ نہ کیا جائے اس وقت تک جب تک نسل جدید متعرف نہ ہوئے ان عزیزوں سے کون متعرف کروائے گا اگر ہم فقط شہید کو ایک محدود محل میں بند کر دیں گے آج کا پاکستانی جوان کیوں اس حالت میں پہنچایا ہے اس وقت ملت کی کیوں یہ حالت بنی ہے بہت سارے اس کے اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ یہ بدن ملت کا یہ بدن یہ پیکر یہ جسم ملت یعنی افراد یہ جوانان یہ جسم ملت ہے اس جسم کے اندر روح نہیں دوڑائی گئی روح نہیں پہنچائی گئی بلکہ روح نکالی گئی ہے وہ لوگ جو خود میت تھے اور ممیت بھی تھے مردہ و مارنے والے حوصلے مارنے والے جذبے مارنے والے شجاعت مارنے والے دلیری مارنے والے غیرت کش جن کا تخصص غیرت مارنا ہے ہے نا کچھ لوگ جو غیرت کو ہلاک کر دیتے ہیں عزت کو مار دیتے ہیں شرف مارنے والے شرف کش کرامت کش لوگ جو ملتوں کی کرامت ختم کر دیتے ہیں یہ ممیت ہیں یہ ملتوں کو مار دیتے ہیں اگر ہم سنتے ہیں کوئی آکے کسی کا گلہ دبا دے یہ قاتل ہے آئے دن روز کرتے ہیں کسی بچے کا گلہ دبا دیا کسی دشمن کا گلہ دبا دیا کسی حریف کا گلہ دبا دیا آئے دن پاکستان کے اندر روزانہ آپ کے شہر لاہور میں کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنی ہی عزیزوں کو مار دیتے ہیں ہر روز خبروں میں آتا ہے فلانے اتنے لوگ مار دیے بیوی مار دی بچے مار دیے اپنے رشتدار مار دیے پڑوسی کو مار دیا اس کو مار دیا یہ قاتل ہیں یہ بدن کے قاتل ہیں چھوٹے قاتل ہیں بڑے قاتل وہ نہیں ہیں جو مثلا جنہوں نے ثانیہ کوئٹا انجام دیا یہ قاتل ہیں جنہوں نے ثانیہ کراچی اباس ٹاؤن میں اس وسیب ایمانے پر لوگوں کا قتل یہ بھی قاتل ہیں لیکن یہ پاکستان کے بڑے قاتل نہیں یہ چھوٹے قاتل ہیں سیکڑ و لاشے گرا کے بھی چھوٹے قاتل ہیں بڑے قاتل کون ہیں بڑے قاتل وہ ہیں جنہوں نے پوری ملت کے اندر غیرت اور شجاعت مار دی ہے یہ ممید ہیں وہ بڑے قاتل ہیں جنہوں نے پوری ملت ہلاک کر دی ہے اس وجہ سے آج یہ صورتحال ہے ہماری اگر شہید حسینی جیسی شخصیتیں و شہید نقوی جیسی شخصیتیں شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی جیسی شخصیتیں روح بن کر اس ملت کے پیکر میں دوڑی ہوتی ہیں آج یقیناً یہ منظر نہ ہوتا جو آج پیش آ گیا جس صورتحال سے آج ہم دو چار ہیں آج ہمیں یہ اقدامات نہ سوچنے پڑتے اور نہ کرنے پڑتے جن کی طرف ہم جا رہے ہیں آج ہمارے مطالبے یہ ہیں کہ ملک قاتلوں کے حوالے کیا جائے وہ چھوٹے قاتل سے لے کر بڑے قاتل آپ کے علاقے میں چوری ہوتی ہے گاڑیوں سے ٹیپ چراتے ہیں ہم احتجاج کریں کیا کہیں کہ ٹیپ چرانے والے سے تنگ آ گئے ہیں یہ شہر سارا گاڑی چرانے والے کے حوالے کیا جائے یہ کیا مطالبہ ہے کہ ٹیپ چرانے والا اس سے لے کر ملک گاڑی چرانے والے کے حوالے کر دو بدن مارنے والوں سے ملک لے کر روح مارنے والوں کے حوالے کر دو ملت کو حلاق کرنے والوں کے حوالے کر دو عزیزان اس وقت پاکستان میں جو منصوبہ ہے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے شہید محمد علی نقوی کی روح ملت کے اندر دوڑانے کی ضرورت ہے فلسفہ شہادت یہ نہیں کہ ہم ہر سال ایک تقریب کر کے خراج تحسین پیش کر دیں شہدہ کو ایک تقریب منعقد کر کے نا عزیز امان یہ نہیں ہے حق شہدہ کا یہ نہیں بنتا یہ وہ شہید ہے جس کے ساتھ زندگی بسر کی جائے صبح و شام زندگی بسر کی جائے یہ وہ شہید ہے جس کے ساتھ جوان ہمارا صبح و شام زندگی بسر کرے سال میں ایک دفعہ اگر ہم آکے ان شہیدوں کا ذکر کریں گے ملت کے یہی حالت ہوگی جو آج ہے ان شہیدوں کا احیاء ملت کا احیاء ہے آج پاکستان میں ضرورت ہے شہید نقوی جیسے عزیزوں اور بہت عظیم ہے شہدہ توجہ فرمائیں میں بعض عزیزوں کو یہ عرض کیا ہے کہ یہ کام بھی اشتباہ ہے غلط ہے بعض وقت مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ باتیں نہ کریں عزیزان رہ نہیں سکتا انسان ان باتوں سے اگر نہ کریں کون متوجہ کرے گا کب متوجہ ہوں گے ہم ان مسائل کی طرف کچھ چیز مجبور کرتی ہے یہ باتیں کرنے پر کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک ایک شہید ایک ایک گروہ نے پکڑ لیا ہے ایک شہید ایک گروہ ایک شہید سے منسلے کو گیا دوسرے شہید کو بھول گیا مثلا فارج کہا لیں شہید نقوی آئیہ سو کے شہید ہیں کیوں پوری ملت کا شہید کیوں نہیں ہے باقی ملت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس شہید سے کیوں پوری ملت نہ یہ دن برگزار کرے کیوں ایسے ہو ہر علاقے میں مجھے یہ اپنے عزیزوں نے کہا کہ فلان شہید کی ہم برسی رکھنا چاہتے ہیں میں نے کہا شہدہ کی رکھو تمام شہدہ کی سب شہدہ ہمارے ہیں سب شہدہ ہمارے ہیں ایسے نہیں ہے کہ شہدہ کو بانٹ لو ایک شہید ایک گروہ لے لے دوسرا شہید دوسرا گروہ لے لے تیسرا شہید تیسرا گروہ لے لے یہ سرمایہ دین ہیں شہید یہ سرمایہ ملت ہے یہ حیات ملت ہے حیات ملت کو آپ اپنے اندر مناصر کرو کہ باقی ملت کدھر جائے گی محروم نہ کرو شہید نقوی کے فیض سے دوسروں کو محروم نہ کرو متعارف کرو جگہ جگہ جا کر اور سب سے زیادہ میں یہ آی ایسوں کے مسئولین بھی تشریف فرما ہیں عزیزان بھی آرز کروں گا کہ آپ جاؤ ملت کے مختلف طبقات میں شہید محمد علی کو متعارف کرو جا کر خصوصاً وہ طبقات جو ان سے آشنا نہیں ہیں انہیں جا کر متعارف کرو یہ کون بزرگوار ہستی تھی اس کو روح بنا کر ملت کے پیکر میں دھوڑا ہو ہر جہان ہمارا اس عزیز شہید سے آشنا ہو شہید حسینی خوب تحریک جعفر یا تنظیم کے سربراہ تھے تو صرف تنظیم کے شہید ہیں یا پوری ملت کے شہید ہیں یا اسلام کے شہید ہیں یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے اپنی لہو سے ملت کے لئے عزت لکھی ہے وقار لکھا ہے عظمت لکھی ہے نجات لکھی ہے وہی جملہ جو ملت ایران نے شہید بہشتی کے لئے بصیرت کے ساتھ اختیار کیا کہ بہشتی بہشتی بخون خود نویشتی استقلال آزادی جمہوری اسلامی یہی حق ان شہیدوں کا ہے عزیزان پاکستان اس وقت عجیب صورت حال سے دوچار ہے اس وقت اشہد ضرورت ہے ان شہیدوں کی بقول ایک شاعر کے کہ مسجد میں نہ ممبر پہ نہ محراب میں کوئی مسجد میں نہ ممبر پہ نہ محراب میں کوئی حیران ہیں ہم کس کی امانت میں غمے کارے جہاں دیں مسجد میں نہ ممبر پہ نہ محراب میں کوئی حیران ہیں ہم کس کی امانت میں غمے کارے جہاں دیں شاید ان میں سے کوئی کفن پھاڑ کے نکلے آؤ سب مل کے شہیدوں کے مزاروں پہ آزان دیں شاید ان میں سے کوئی کفن پھاڑ کے نکلے آؤ سب مل کے شہیدوں کے مزاروں پہ آزان دیں شہید کی جو مات ہے حقم کی حیات ہے وہ قوم کی حیات ہے سعادت سعادت شہادت اقتخار ماں حسین کی قربانیاں انقلاب لائیں گے اللہ سبحانہ وآلہ وسلم یہ سرمایہ تقسیم نہ ہو گروہوں میں کوئی گروہ بھی کسی شہید کو تملک نہ کرے تملک یعنی اپنی ملکیت سمجھنا نا ملت کا سرمایہ ہے اور ہمارا کام یہ ملت کے سامنے ان کو متعارف کروائیں ضروری ہے ضروری ہے یہ کام خصوصا شہید نقوی جیسے عظیم شہدہ جو بہت سارے ہیں پاکستان میں کم نہیں ہے تعداد ان کی ان کو متعارف کروائیں اس سطح کے شہدہ کی تاکہ آج یہ شہدہ ان کا لہو ان کی روح آج ہماری مدد کو آئے آج ہماری مدد کو آئے اور اس بہران سے ملت کو نکالے جس میں ہم پڑ چکے ہیں ہمارے لئے حلاقت کا منصوبہ مکمل طور پر ڈیزائن کر لیا گیا ہے پاکستان میں ہمیں اس وقت نجات کی سٹرٹیجی کی ضرورت ہے حلاقت کی ڈاکٹرین شیعاتین نے مکمل کر لی ہے جس پر عمل پہ رہا ہے اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تشیعوں کی مازاللہ نابودی کے لیے خاتمے کے لیے اقدام ہو رہا ہے ختم کرنے کے لیے عزیزان اس ڈاکٹرین کو شیطانی ڈاکٹرین کو سمجھنا بہت ضروری ہے چند روز قبل ایک اور مجلس شہدائے کوئٹا کی مناسبت سے ان کے چہلوں کی مناسبت سے ہوئی یہیں لاہور میں جعفریہ میں وہاں عرض کیا تھا کہ ایک عالمی منصوبہ تشیعوں کے خلاف کہ اسلام کے خلاف ہے وہ منصوبہ لیکن چونکہ اسلام کا ستون تشیعوں ہے اس صدی میں تشیعوں نے اسلام کو زندہ کیا ہے ورنہ ساری دنیا میں اسلام کی بابت دشمنان اسلام بالکل مطمئن ہو چکے تھے کہ ہم نے اسلام کا دمخم نکال دیا ہے مسلمانوں سے روح نچوڑ لیا نکال لیا ہے ان کے حکمرانوں سے ان کے علماء سے ان کے مقاتب سے ان کے جوانوں سے ان کی عورتوں سے مکمل طور پر صدیوں کام ہوا خصوصاً یہ آخری صدی جس میں دشمنان اسلام نے استقبار نے استعمار نے و استعمار نے مل کر امت اسلامیہ کے اندر تفرقہ ڈالا اس کی روح نکال لی کہ اللہ میں اقبال نے اس شیطانی منصوبے کو اپنے کلام میں پتایا ہے ملت کو بیدار کرنے کے لیے اقبال کا یہ عنوان جو نظم کی ہے نظم کا عنوان ہے شیطان کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام شیطان نے اپنے سیاسی چیلوں کو یہ پیغام دیا ہے چھے نکاتی منصوبہ شیطانی جو اس وقت دنیا میں عملی ہو چکا ہے ہو رہا ہے وہ منصوبہ چھے نکاتی کہ لاکر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں زنناریوں کو دیرے حرم سے نکال دو فکرِ عرب کو دے کے فرنگی تخیلات روحِ محمد ان کے بدن سے نکال دو روحِ محمد ان کے بدن سے نکال دو خب یہ چھے نکاتی منصوبہ شیطان کا اس وقت پورا دنیا کے اندر عملی ہو رہا ہے اسلامی ملتوں کو ایک ایک کو کس طرح نابود کرو افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج یعنی مسلمانوں کی میں افغانی کی وجہ اسلام کروں گا کہ مسلمانوں کی غیرت دینی کا ہے علاج شیطان علاج بتا رہا ہے پوری دنیا کے اندر مسلمان کے اندر دینی غیرت نکال دو افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج ملہ کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو علماء سے رابطہ کٹ دو شیطان کا منصوبہ کہ مسلمان ملت کا رابطہ علماء سے کٹ دو کون سے علماء سے کون سے علماء سے اقبال کے نفس سہلالہ کی آگ تیز چھٹا منصوبہ اقبال کے نفس سہلالہ کی آگ تیز ایسے غزل سرہ کو چمن سے نکال دو شہید حسینی جیسے علماء شہید متحری جیسے علماء شہید صدر جیسے علماء یہ علماء اس مرغزار خطن سے نکال دو کیوں کہ ان کے نفس سے ہے لالہ کی آگ تیز لالہ یعنی وہ جوان جو شہادت کے لئے تیار ہے گلے لالہ سرخ پھول جو نیچے پیچھے تصویر میں ہے یہ گلے لالہ گلے لالہ سمبل ہے علامت ہے شہادت کی شہید کی اقبال نے خود اس کو کہا یہ شہید ازل ہے گلے لالہ شہید ازل ہے اس گلے لالہ کی سرخی اس گلے لالہ کی شہادت کی تمازت کسی کی غزل سرائی سے کسی کی نغمہ سرائی سے تیز تار ہوتی ہے اس کی آگ اس کی تڑپ وہ غزل سرائ وہ بیدارگر اس کو یہ شیطانی منصوبہ ہے ہلاکت امت کا جو آج عملی ہو رہا ہے کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو اور نکال دی گئی ہے آج کیا افتاد آن پڑی ہے ملت تشیع پاکستان پر جو آج کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے یہ حالت ہو گئی ہماری اس وجہ سے کہ بے روح ہو گئے روح ہمارے اندر سے نکال دی گئی ہے انقلاب اسلامی کے بعد تشیع عبرہ اور عبر کر اسلام کو زندہ کیا اس وقت سے دوبارہ شیطان نے نئی منصوبہ بندی کی چونکہ پہلے دوسرے لوگوں کو دیکھتے رہے دوسرے شہروں اور ملکوں میں دیکھتے رہے تشیعوں کی نسبت مطمئن تھے دشمنان دین کہ یہ رسوماتی ملت یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے یہ رسوماتی ملت کچھ کرنے کے قابل نہیں نہ ایران میں نہ ایراق میں نہ پاکستان میں نہ ہندوستان میں نہ عرب میں نہ اجم میں زیرہ رسوماتیوں سے کون گبراتا ہے کچھ بھی نہیں گبراتا آپ یہ سنتے رہتے ہیں یہ جملے کتنے مخالفین تشیع آپس میں انہوں نے یہ اظہار کیا ہے کہ تشیع کے خلاف باتیں مت کرو کیوں اس لیے کہ ان کو کرنے دو یہ جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں یہ جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں بس یہی ان کے لئے کافی ہیں اگر تم انہیں چھیڑو گے یہ بیدار ہو جائیں گے یہ رسومات سے باہر آ کر نظریات کی طرف آ جائیں گے یہ رسومات سے باہر آ کر اخدامات کی طرف آ جائیں گے ابھی ان کو لگا رہے ہیں تو جب غرک ہیں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کو کرنے دو یہ کام رسوماتی دین سے تو کوئی بھی نہیں ڈرتا نہ شیطان گبراتا ہے ٹھیک ہے کرو آپ لیکن امام خمینی نے آ کر تشیعوں کی بنیاد کو زندہ کیا جس سے اسلام زندہ ہوا گبرات تاری ہوئی بوکھلات تاری ہوئی مبہوت ہو گیا پورا عالم اور اس گبرات و بوکھلات میں کوشش ہی کی گئے کہ سب سے پہلے یہ تشیعوں کو قابو کیا جائے تشیعوں کو سرکوب کیا جائے اس وقت جو عالمی سطح پر ہو رہا ہے تمام شیعاتین نے احضاب شیعاتین نیٹو سب کچھ نے مل کر اپنی طاقت جمع کر کے لے آئے ہیں مشرق وسطہ میں مشرق وسطہ میں کس کے لیے تشیعوں کی طاقت کو محدود کرنے کے لیے تشیعوں جو در حقیقت اصل اسلام کی طاقت ہے اس طاقت کو روکنے کے لیے محدود کرنے کے لیے جمع ہو کر آئے ہیں سوریہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اسی عالمی منصوبے کا حصہ ہے کیوں اس لیے کہ ایک تو حضب اللہ اور پھر حضب اللہ سے بھی زیادہ اہم انقلاب جو اسلام کی طاقت کا سرچشمہ ہے انقلاب اس زمانے کی بے ست ہے بے ست اسلام کا نام ہے انقلاب یہ بے ست اس کو ختم کریں تاکہ اسلام سے نجات پائیں اسلام کے خطر سے نجات پائیں یہ منصوبہ انہوں نے بنایا کہ اس تشیعوں کی طاقت کو محور کو دبانے کے لیے منصوبہ بنائیں ہر جگہ عراق کے اندر پاکستان سے بھی زیادہ ظلم ہے عراق کے اندر تشیعوں کے اوپر عراقی تشیعوں کی کمر توڑنا البتہ جامع منصوبہ ہے میں یہاں عراقی اس پلان کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں تفصیل اس کی نہیں بیان کرنی اسی طرح افغانستان کے اندر تشیعوں کے لیے باقیدہ منصوبہ ہے ہندوستان کے تشیعوں کے لیے باقیدہ منصوبہ ہے عرب دنیا کے تشیعوں کے لیے باقیدہ ڈاکٹرین ہے باقیدہ نقشہ ہے باقیدہ منصوبہ ہے یہ میں توہمات نہیں عرض کر رہا ہوں عزیز من احساس زیان دلا رہا ہوں احساس اعلان خطر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بیدار ہوں جاگیں اقبال کے بقول کہ تیری بربادیوں کے چرچیں ہیں آسمانوں میں تیری بربادیوں کے تذکرے تیری بربادی ایجنڈا ہے شیطانی میٹگوں کا تیری بربادی در حقیقت موضوع ہے ریسرچ کا تیری بربادی شیعتین کی توجہ کا اصلی مرکز ہے تیری بربادی سیاستدانوں کا مشترکہ ایشو ہے تیری بربادی اس شیطانی سیاست کا اصلی موضوع ہے اصلی دلچسپی ہے تیری بربادیوں کے چرچیں ہیں آسمانوں میں یہ تذکرے آسمانوں میں ہو جائیں گے نہ جاگو گے تو مٹ جاؤ گے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے بیدار نہ ہو گے تو مٹ جاؤ گے چونکہ مٹانے کے تذکرے ہو رہے ہیں مٹانے کے منصوبے ہیں یہ عالمی منصوبے کا ایک حصہ پاکستان کے اندر عملی ہو رہا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ صرف ایک لوکل منصوبہ نہیں ہے یہ ایک بڑے عالمی منصوبے کا حصہ ہے کہ پاکستان میں تشیعوں کی کمر توڑنا اور تشیعوں کو دھکیلنا واپس رسوماتی دنیا کے اندر انقلاب اسلامی سے پہلے جہاں تھے اس طرف واپس دھکیلنا ایران میں بھی یہی منصوبہ ہے کہ تشیعوں کو واپس دھکیل کے وہیں لے جائیں جہاں پینتیس سال پہلے تھا تشیعوں کو اراک میں وہاں لے جائیں جہاں پینتیس سال پہلے تھا لبنان میں تشیعوں کو وہاں دھکیل کے لے جائیں جہاں 35 سال پہلے تھا 35 سال پہلے تشیعہ کیا تھا کسی کو پتا تھا پاکستان میں باہرین شیعہ ملک ہیں کسی کو 35 سال پہلے پتا نہیں تھا کسی کو معلوم تھا سعودی عرب میں اتنے تشیعہ ہیں کسی کو معلوم نہیں تھا یعنی گمنام تشیعہ گم تشیعہ حتی یہ حاجی جاتے تھے مکہ و مدینہ کی زیارت کر کے آتے تھے انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ سعودی عرب کے اندر کتنا تشیعو ہیں عراق کے اندر تشیعو کتنا پاکستانیوں کو یہ خبر ہی نہیں تھی ہمیں صرف اتنا پتا تھا کہ دو شہر میں ہمارے امام ہیں نجف اور کربلا بس خود نجف میں جو پڑھ کر آئے ہیں انہیں پتا نہیں تھا کہ عراق کے اندر کتنے تشیعو ہیں خبر نہیں تھی نجف میں کسی کوئی خبر نہیں تھی کہ عراق میں کتنا تشیعو ہے گمنام تشیعو گم تشیعو اسی گمشدہ تشیعوں کی طرف واپس لے جانا چاہتے ہیں تک تشیعوں گم رہے سر نہ اٹھائیں کیا کرو اس کی کمر توڑو پاکستان میں جو اختصاصی طور پر اس عالمی منصوبے کا چند میں عرض کر رہا ہوں عزیز امن اقدام کیے انہوں نے ایک یہاں پر فقط یہی قتل و غارت چند افراد کی شہادت ہی نہیں ہے اس کا حصہ درحقیقت ملت تشیعوں مکتب تشیعوں حدف ہے اصل میں مکتب تشیعوں حملے کی زاد میں ہیں مذہب تشیعوں حملے کی زاد میں ہیں نہ شیعہ افراد مکتب زاد میں ہیں ملت زاد میں ہیں اس ملت کو اس کی کمر توڑنے کے لیے جو نقشہ ہے البتہ مطمئن رہے ہیں یہ باتیں جو عرض ہو رہی ہیں آگاہی کے لیے ہیں ورنہ آپ مطمئن رہے ہیں کہ اللہ کا بھی پلان موجود ہے الہی سٹرٹیجی بھی مولود ہے جو قرآن نے واضح طور پر بیان کی ہوئی ہے کہ یُرِیدُونَ اَنْ يُطْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَائِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ کافر جو بھی سوچیں مکر کریں اللہ کا مکر ان پر غالب آ جائے گا اللہ کا پلان غالب آ جائے گا چونکہ الہی منصوبہ ہے الہی منصوبہ غالب آ جائے گا الہی منصوبہ کیا ہے ابھی آرز کروں گا گفتگو میں آرز کروں گا الہی منصوبہ کیا ہے الہی سٹرٹیجی کا نام شہادت ہے اس کا ٹائٹل کا نام شہادت ہے جس مکتب کے کیوں تین اتنی شہادت کے اوپر کیوں رسول اللہ نے فرمایا کہ فوقہ کل زی برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہو برن یعنی جب انسان رائے خدا میں قتل ہو جاتے اس سے محفوق کوئی اور مقام خدا نے نہیں رکھا کیوں دین اس قدر عظمت ادا کرتا ہے شہادت کو اس لئے کہ شہادت کے اندر ہی سارے نظام کی بقا موجود ہیں ملت کی بقا اسی نظام کے اندر موجود ہیں اسٹرٹیجی کا نام شہادت ہے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں شہادت 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 شہید کی جمعوت ہے قوم کی حیات ہے شہید کی جمعوت وہ قوم کی حیات ہے ہماری یا جوانیہ حسین کی قربانیہ ہماری یا جوانیہ حسین کی قربانیہ جوانیہ لٹائیں گے انکرات رائیں گے بردابات بردابات بردابت بردابات حسین بردابات بردابات بشرائی تہلا underestimate عالمی شیطانی منصوبے کا پاکستانی حصہ اور اس کا پاکستانی جو شعبہ ہے جو پاکستان میں عملی ہو رہا ہے وہ یہ ہے عزیزان کہ اس ملت کو اسی واپس اسی نکتے پہ پہنچائے جائے توجہ کرائیں یہ منصوبہ نہیں ہے ہم اس کا نام دیتے ہیں نسل کشی دیکھیں الفاظ سوچ سمجھ کے استعمال کریں پہلے دیکھیں جو بی بی سی افواہ چھوڑتا ہے جو میڈیا افواہ چھوڑتا ہے ہماری زبانوں پہ وہی چار جاتا ہے وہی چار جاتا ہے آپ دیکھا کریں جوان بصیرت پیدا کریں کس کا نعرہ ہے کس کا شعر ہے میں نے ایک اور جگہ عرض کیا تھا کہ ہمارے جوان یہ جو نعرہ لگاتے ہیں ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے خب یہ ڈاکٹر کا نعرہ یاد رہنا چاہیے ڈاکٹر کا نعرہ کون ہے وہی جو امام خمینی کا نعرہ ہے ڈاکٹر نقوی در حقیقت سفیر تھے اس ملک میں فکر امام خمینی کے تو سفیر اپنی بات تو نہیں کرتا کسی سفیر کو حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی بات کرے سفیر کا کام ہے وہ جس کا سفیر ہے اس کی بات کرے اور ڈاکٹر نقوی نے عمر بھر یہی کام کیا اور آخر کار اس کاروان شہدت سے جاملے واقعاً امام کا ترجمہ نہیں کی امام کے فکر جوانوں کے اندر پیدا کی امام کی فکر ملت کے اندر عام کی لیکن ہمیں جوانوں کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں دوسرے شعار نہ آئیں دوسری باتیں میڈیا بہت کچھ داخل کرے گا آپ کے اندر بہت کچھ داخل کرے گا آپ کے اندر کئی علاقوں کے اندر میں نے دیکھا وہ نعرہ لگاتے ہیں جوان جب کہتے ہیں مثلا رہبر کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ رہبر رہبر ہی رہے رہبر کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ہے بھلے علماء سب قابل احترام مراجع اکرام سب قابل احترام لیکن رہبری کو اس میں نہ کریں بس حقہ دوتا ہے نہیں اس کو رہبری کو کم کرنے کے لیے ایک لمبی لائن لگائیں تاکہ رہبر گم ہو جائے بیچ میں لیکن اللہ جو چراک جلاتا ہے خدا خود اس کا محافظ ہے خدا گم نہیں انہیں دیتا حق کو اور حق کے محافظوں کو قتل و غارت اس کا نام ہمیں کہتے ہیں نسل کشی ہے اب میڈیا کہتا ہے ہزارہ نسل کشی ان کی دیکھا دیکھیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں نسل ہزارہ کا قتل ہزارہ نسل کشی غلط ہے نہ کہیں یہ جملہ ان کو ہزارہ کہہ کر آپ کو ان سے جدا اور ان کو آپ سے جدا کرنا چاہتے ہیں آپ کے اندر یہ احساس پھیلانا چاہتے ہیں کہ وہ ہزارہ ہیں اور آپ نان ہزارہ ہیں تب ہی بات ہے ہزارہ کا غیر ہزارہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آبادیوں کا برادریوں کا کیا تعلق ہے ایک دوسرے سے اگر ہم ہزارہ بن بن کریں گے تو دوسرے قوم میں خود ہی احساس ہوگا بھائی ہمارا کیا تعلق ہے پھر ان سے اگر یہ ہزارہ ہیں تو پھر ہمارا کیا تعلق ہے ان سے ہم تو ہزارہ آپ میں سے ہے کوئی ہزارہ کوئی بھی نہیں پھر کیا رابط ہے ہمارا ان سے یہ دشمن کی چال ہے کہ ان کو عنوان ایسا دیتا ہے جس سے دوسروں کو احساس لا تعلقی پیدا ہو ان کے اندر اور خود ان مومنوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو لقب مومن دیا ہے تم نے اپنے لئے لقب قومیت اختیار کیا ہے ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لئے مومن یہ منصوبہ ہوتا ہے ممکن عام دنوں میں اپنے آپ کو ہزارہ کہنا یا ان کو ہزارہ کہنا کوئی احساس نہ رکھتا ہو لیکن اس وقت یہ کہنا کہ وہاں ہزارہ کا قتل عام ہے یہ مجرمانہ کروائی ہے یہ برطانیہ کی سازش ہے یہ استعماری سازش ہے ہزارہ نسل کشی نہ عزیز امان یا عطا اس کو شیعہ نسل کشی کرنا نسل کشی ایک الگ عنوان ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ نسل کشی سے زیادہ بڑا ثانیہ ہے نسل کشی سے بڑا مرکہ لڑا جا رہا ہے نسل کشی چھوٹا مرکہ ہے نسل کشی سے بڑی بات ہو رہی ہے یہاں پر پاکستان میں ہم ان انوانوں میں نہ کھو جائیں کہیں فقط قتل و غارت نہیں ہے مقصود توجہ کریں بلکہ ایک قوم کے خاتمے کے لیے جو تدبیریں اختیار کی گئی ہیں قوم کو جو چیزیں نابود کرتی ہیں ملت کو اور ایک مکتب کو ان میں میں صرف فیرست عرض کروں گا کیونکہ اصل بات کچھ اور کرنا چاہتا ہوں اس منصوبے کا حصہ یہ ہے اس ڈاکٹرین کے یہ ہیں اصول تفرقہ قتل و غارت سے زیادہ خطرناک روایت کے اندر ہے کہ تفرقہ فتنہ ہے اور فتنہ اشدو من القتل الفتنہ تو اشدو من القتل تشدو قتل فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے اگر ایک شخص قتل کرتا ہے دس آدمیوں کو سو آدمیوں کو اور ایک شخص آکے فتنہ کھڑا کرتا ہے یہ فتنہ باز بڑا مجرم ہے قتل سے الفتنہ تو اشدو من القتل دین کے اصول میں یاروں کو سمجھیں قتل و غارت سے بڑا جرم فتنہ پھیلانا ہے تفرقہ خود ملت تشیعیوں کے اندر تفرقہ پھیلانا پہلے یہی مسلمانوں میں ہوا شیعہ سنی تفرقہ فرقوں کا تفرقہ اب ہر فرقے کے اندر پھر تفرقہ بریلویوں کے اندر تفرقہ اس وقت پاکستان میں دیکھیں بریلوی کتنے گروہ میں بٹ گئے ہیں دیوبندیوں کے کتنے گروہ بن گئے ہیں اہلِ حدیث کے کتنے گروہ بن گئے ہیں کوئی فرقہ چھوڑا نہیں انہوں نے پہلے مسلمانوں کو تقسیم کر کے آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل اب خود ان کو تقسیم کر کے ان کے اندر تفرقہ ڈالا جا رہا ہے یہ ایک اہم اسٹرٹیجی کا ایک اہم پہلو یہ ہے گروہ بندیاں گروہ بنانا سیاست کے نام پر گروہ بنانا قومیت کے نام پر گروہ بنانا مذہب کے نام پر ہر بہانے سے گروہ بناتے جاؤ ہر بہانے سے گروہ بناتے جاؤ عقیدتی انحرافات نظریاتی انحرافات پھیلانا منحرف نظریہ اور عقائد منحرف افکار ملت کے اندر عام کرتا شکوک و شبہات پیدا کرنا ہر چیز کے بارے میں شک ہر چیز کے بارے میں شبہ ہر چیز میں شبہ ڈالنا یہ یلغار ہے یہ یلغار ہے یہ حملہ ہے آپ کے اوپر حوصلہ شکنی ملت کی حوصلہ شکنی اس کے حوصلوں کو توڑنا حوصلے ملت کے پست کرنا پسپا کرنا خوف و حراس یہ حوصلہ شکنی بہت بڑا جرم ہے لوگوں کے حوصلے توڑنا ناومید کرنا خوف و حراس پھیلانا دہشت زدگی دہشت گردی کا مطلب قتل و غارت نہیں ہے دہشت گردی کا مقصد دہشت زدگی ہے دہشت گرد ان لاشوں سے اپنا حدف نہیں حاصل کرتا دہشت گرد جو زندہ ہیں ان سے اپنا حدف حاصل کرتا جن کو مار چکا ہے وہ اس کے کام کے نہیں ہیں جو بچ گئے ہیں لیکن خوف زدہ دہشت زدہ وہ در اقیقت اس کا حدف ہے تارگٹ وہ ہے توجہ کریں فارز کریں اگر ایک کو مار گیا اور دس کو چھوڑ گیا یہ جو ایک کو مارا ہے اور دس جو بچ گئے ان کو دہشت زدہ کرنا چاہتا دہشت زدگی ہے مایوسی پھیلانا مایوس کرو ان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ ممکن نہیں ہیں ہم تھوڑے ہیں ہم ضعیف ہیں ہم کمزور ہیں ہم یوں ہیں ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں ہر بات کر کے مایوسی پھیلانا ہر کام چھیننا استقلال استقلال سے مراد یعنی اپنی ایک مستقل حیثیت شخصیت بنانا ملت کی تشیعوں سے استقلال چھیننا کہ مستقل ملت کے طور پر اس کا کوئی وجود نہ ہو اگر ہو دوسروں کے زیر سایہ دوسروں کے اندر گم اس کے لیے جو آج کا نمائع ہو رہی ہے اس کے بعض اقدامات دہشت زدہ کر کے مایوس کر کے ناومید کر کے خوف زدہ کر کے خوف و حراس پھیلا کر سارے اقدامات کر کے قتل و غارت کے ذریعے سے یہ محول بنانا تاکہ یہ باغیں باغ کے کدھر جائیں یا ملک چھوڑ جائیں جس ابھی ہزارہ کو ایک طرف سے یہ ہزارہ مومنین ان کو مار کے دوسری طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ آسٹریلیا آجاؤ کینیڈا آجاؤ ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں یہ دونوں باتیں کہ اگر ادھر مارا جائے اور ادھر کہا جائے یہاں آجاؤ تو یہ دونوں آپس میں جڑتی ہیں ان کا تعلق ہے آپس میں جو پناہ کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے آغوش کھول رہا ہے در حقیقت ایک محل بنانے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے کیوں آپ کو اپنی گھر میں نہیں رہنے دیتا کیوں آپ کو اپنی ملک اگر آسٹریلیا اتنا بڑا ہمدارد ہے تو کیوں پاکستان کو اس ملت کے لیے آمادہ نہیں کرتا فرام نہیں کرتا کہ پاکستان پر آمن ہو جائے ان کے لیے کیوں یہ محل بناتے ہوگئے اپنا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں اس کا مطلب ہے کہ یہ حدف کا حصہ ہے کہ یہاں نا آمن ہوگا تو بھاگ کے بھائے جائیں گے ایک تو ملک سے بھاگ جائیں وہ ملت کا وجود ختم نکمیں ان کو سب مومنین چندہ جمع کر کے ان کے پاسپورٹ بنائیں اور اللہ باستے ان کو اس ملک سے باہر بھیج دیں عرب ملکوں میں بھیج دیں یورپ میں بھیج دیں دنیا کے بہترین جگہوں پر ان کو قوم کے فنڈ سے ان کو وہاں جگہ دیں تاکہ یہ یہاں سے نکلے جو درست سوچ سکتے ہیں ان کا کام ہے وہ اس ملک کے اندر رہے ہیں ملک کو بچانا ہے انہوں نے جو لٹ رہا اس کو بچانا ہے انہوں نے نہیں بھاگنا یہاں سے اگر بھاگے ہوئے بھی ہیں واپس آئیں واپس آئیں اگر بھاگ گئے ہیں کارامت کی بات ہے کارامت کی بات ہے کارامت وہ ہوتا ہے جو اپنے راست خود جانتا ہے باقی وہیں بیٹھے رہے ہیں ایک اور کام یہ کر رہے ہیں جو اس وقت کراچی میں عملی ہو رہا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے بگائیں ماریں دباؤ ڈالیں ان کے اوپر یہ بکھلا کر بکھلا ہٹ تاری کریں ملت کے اندر اور بکھلا ہوا انسان اس کو نہیں سمجھ میں آتی کہ کہاں جا رہا ہے دیکھیں جب دماغ ہوتا ہے تو اکثر بگدر میں مارے جاتے ہیں اگر بگدر نہ مچے تو بہت تھوڑے نقصان ہوتا ہے بگدر میں زیادہ مارے جاتے ہیں چونکہ بھاگتے ہیں بکھلا لے کچھ لے جاتے ہیں اور دوسرا بکھلایا ہوا آدمی کیا کرتا ہے مثلا جہاں بھی کوئی حادثہ ہو بکھلایا ہوا آدمی وہ نہیں دیکھتا یہ دکان ہیں یہ تنور ہے یہ مثلا خواتین ہے یہ کسی کا گھر ہے یہ کیا چیز ہے بس وہ دیکھتا ہے جدر دروازہ کھلا ہوا ہو بچاؤ مجھے بچاؤ میں پہلے ایک مجلس میں مثال دی تھی باکسنگ کی باکسنگ میں جب باکسر ایک دوسرے پر مکہ برساتے ہیں تو تھوڑے عرصے میں ان کو چند منٹ میں احساس ہو جاتا ہے کہ کمزور کون ہیں اور غالب کون ہیں وہ جو احساس کر لیتا ہے کہ حریف کی اس کی بغل میں جا گستا ہے اپنا سار اس کی بغل میں جا دیتا ہے تاکہ یہاں محفوظ ترین علاقہ یہ ہے وہ سمجھتا کہ میں دور ہوں گا تو مکہ پڑھیں گے نزدیک ہوں گا تو اس کے مکہ سے بچ جاؤ گا لہذا خود اسی کی پناہ مانگتا ہے اور یہ اور پھر بھی سکت ہوگی کم از کم ناکاوٹ نہیں ہوگا لیکن جب دشمن کی پناہ مانگتا ہے ناکاوٹ ہو جاتا ہے ایک مکہ سے کام تمام ہو جاتا ہے بخلائی امت یہ ہوتی ہے کہ بخلات میں دشمن کے بغل میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے اس وقت یہ ہو رہا ہے مختلف گروہ جماعتیں مختلف احضاب انہوں نے بخلات مثلا یہ کراچی بخلات پھیلانے کے لئے تھا نہ صرف اباس ٹاؤن سے چند شیعہ نفوس کم کرنے کے لئے تھا چند ووٹر کم کرنے کے لئے آبادی میں کمی کے لئے شیعہ آبادی کو کم کرنے کے لئے یہ اباس ٹاؤن کی کوئٹا کے مومنین میں بخلا ہٹ پیدا کرنے کے لئے تھا کہ یہ بخلا کر کیا کریں وہی جو نہیں کرنا چاہیے کہ دشمن کو پناہ گاہ سمجھے اپنی آغوش یہ احضاب یہ گروہ یہ بھی پناہ دے رہے ہیں پناہ گاہ بننا چیز یہ بچائیں گے ہمیں درحقیقت عزیزان اس وقت ہمیں جو نجات کی سٹرٹیجی کی ضرورت ہے الہی سٹرٹیجی کی ضرورت ہے قرآن مجید میں خدا ون تبار وطال نے اس الہی سٹرٹیجی کو بہت کھول کے بیان کیا ہے بغیر کسی غبار کے بغیر کسی ابحام کے بیان کیا ہے چند ایک پچھلی گفتگو کی تھی جس میں بیان کیا تھا ملت کی نجات کا الہی راستہ آیے کریمہ ان کی خدمت پر پڑھی تھی کہ قرآن کیا کہہ رہے مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان یقولون ربنا اخرجنا من حاضح القریت الظالم اہلوها تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا نہیں سن رہے تم یہ مظلوم مرد مظلوم عورتیں یہ بے باس بچے یہ سب کے سب فریادے کر رہے ہیں اے خدا ہمیں اس ظالم بستی سے نجات اتا فرماؤ وَجْعَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَ وَلِيًا وَجْعَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَ نَسِيرًا اے خدا ہمیں کوئی مددگار بھیج کوئی مرس سرپرس بھیج جو آ کر ہمیں اس حالت سے نجات اتا کریں یقولونا ربنا اخرجنا من ہا دل قریت ظالم اہلوہا اسی کی بات آیت ہے اس سے پہلے یہ آیت ہے یا ایو اللذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے خضو حضر حضر حفاظت کو کہتے ہیں میں تیز ہے ہر چیز کا کوئی نہ چیز بنا لیتا ہے کسی کا ٹاویز بنا لیا کسی کو ورد بنا لیا کسی کی کوالی بنا لی کسی کیا بن لیا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی استعمال اس کے پاس موجود ہے قرآن کا کچھ بنا لیا آیتوں کا کچھ بنا لیا دین کی حفاظت کی ٹکنیک حفاظت کی حفاظت پکڑو حفاظت اختیار کرو نظام حفاظت قائم کرو محافظت کرو یا ایواللذین آمنو خضو حضرکم حفاظت کرو فنفرو اور نکلو صباتن او انفرو جمیع یا سب کے سب نکلو یا گروہ بن کر نکلو گروہ گروہ نکلو تقسیم ہو کر گروہ گروہ نکلو یا سب کے سب نکلو کس کے لئے حفاظت کے لئے خضو حضرکم قرآن مجید کا سریف فرمان ہے یا ایواللذین آمنو اے لوگو کیا کرو اعدو لہم مستطعتم من قوة ومن رباط الخیل امدہ کرو تیار کرو کیا چیز تیار کرو قوت جتنی کر سکتے ہو اتنی قوت تیار کرو جتنی قوت تیار کر سکتے ہو اتنی قوت یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں قرآن اعدو لہم مستطعتم من قوة جتنی طاقت و قوت اکٹھی کر سکتے ہو کرو جتنی کر سکتے ہو اب پھر پوچھنے نہ آجانا کتنی کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے جتنی طاقت چونکہ عمومن ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو ایسا سوال آکے کرتے ہیں بعد میں مجلس کے اختتام پر وہ تاغوت و تابوت والی بات جو پہلے بتائی ہوئی ہے آپ کو کہ دس دن تاغوت پر مجلس پڑھی دسویں دن کا سوال کرو تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تابوت کے بارے میں بہت اچھی مجلس پڑھی مثلا جب انہیں کہتے ہیں یہ نظام فاسد ہے یہ تاغوتی نظام ہے پھر کہتے ہیں کون سے تاغوت کو بوٹ دیں پوچھنے یہ آجاتے ہیں وہ بھئی جب کہا ہے تاغوت ہے تو تاغوت ہے تاغوت ہے اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے وَعَئِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةِ طاقت اکٹھی کرو قوت اکٹھی کرو کتنی جتنی کر سکتے ہو تاکہ سوال کی کوئی گنجائش جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو اور کیا اکٹھا کرو وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ اور جنگی گھوڑے نہ ریس کے گھوڑے نہ ٹانگے کے گھوڑے نہ نمائش کے گھوڑے نہ ڈانس کے گھوڑے کون سے گھوڑے جنگی گھوڑے جنہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں دیکھ لیں قرآن کون سے گھوڑے مانگ رہا ہے آپ سے جنگی گھوڑے جنگی گھوڑے پالو جنگی گھوڑے کس کے لئے خوب عدف بھی بتا رہا تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَكُمْ وَعَدُوَ اللَّهِ تاکہ تم اپنے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو خوفزدہ کر سکو ڈرا سکو اس کو پسپا کر سکو اس کو نابود کر سکو اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو اور وہ دشمن جو اللہ کو معلوم ہے اور تمہیں معلوم نہیں ہے وہ اس سے زیادہ قرآن کیسے اپنی سٹرٹیجی بیان کرے خُضُو حِزْرَكُمْ حفاظت کرو حفاظت کیسے کرو؟ خود ہی ڈیٹیل بیان کر رہا ہے حفاظت کے لیے نہیں مچردانی خرید لو تم مچردانیوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہوتا حفاظت حق میں قرآن ہے خُضُو حِزْرَكُمْ خُضُو حِزْرَكُمْ یاد کر لو اس آیت کو یَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا خُضُو حِزْرَكُمْ حفاظت کرو حفاظت واجب ہے تم پر سیغہِ عمر ہے یہ عمر کا مطلب ہوتا ہے واجب خُضُو یعنی کرو آئیت دو عمر ہے یعنی واجب ہے تم پر اتنی طاقت مہیا یا مہیا کرنا جس سے تم دشمن خدا اور اپنے دشمن کو روک سکو روک سکو جس سے لَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْزَهُمْ بِبَعْزِ لَهُدِّمَتْ سَوَامِعُ وَبِّعَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَيُدْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ اگر دفع نہ کیا تم نے کیا ہوگا اگر دفع نہ کیا سب کچھ ویران ہو جائے گا مسجدیں ویران ہو جائیں گے نمازیں ویران ہو جائیں گے مقدس مقامات ویران ہو جائیں گے اگر دفع نہ کیا تو کیا ہوگا لَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْزَهُمْ بِبَعْزِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ زمین فاسد ہو جائے گی نامن ہو جائے گی پاکستان کیوں فاسد ہو گیا کیوں نامن ہو گیا فساد نامنی یہ نامنی کیوں پھیل گئی چونکہ کچھ لوگوں نے وہ کام چھوڑ جائے جو قرآن کرے لَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْزَهُمْ بِبَعْزِ شہید نقوی وہ سپاہی تھا اسلام کا سروازِ تشیو محافظِ دین محافظِ راہِ خدا ایک محافظ کی برسی پر ہم فقط آئیں خراجِ تحسین پیش کر کے چلے جائیں وہ شہید مہجی ہے شہید ہائی ہے وہ شہید مہجی ہے وہ لاش جس کو ہم لاش سمجھتے ہیں وہ زندہ ہے قرآن کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہے اور یہ لاش جس کو تم لاش سمجھتے ہو یہ زندہ کر رہے ہیں یہ روح ہے ملت کی در حقیقت اور اس کے بجائے جسے تم زندہ سمجھتے ہو وہ چلتی پھرتی لاش ہے وہ تمہاری موت کا پیغام ہے جو تمہیں سلا رہا ہے جو تمہیں ڈرہا رہا ہے وہ تمہاری موت کا پیغام ہے یہ الہی سٹریٹیجی ہے اور قرآن کی سٹریٹیجی کہ یا ایوہ اللذین آمنو توجہ کریں یہ ہمارے لئے ہے یہ آیت یا ایوہ اللذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مومن ہو کر اب بس تیاری ہے کہ ہم جنت جانے والی یا ایوہ اللذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو بھی دین کا میدان چھوڑ گیا نکل گیا گھر چلا گیا کہیں چلا گیا خدا کیا کرے گا خدا کی سٹریٹیجی مکمل ہے خدا انتظار نہیں خدا نے اپنا نور بچانا ہے اللہ کا ارادہ ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَ الْمَا قَافِرُونَ قافر نہ چاہیں ان کو پساند نہ بھی ہو پھر بھی خدا نے اپنا نور بچانا ہے عزیز امن پاکستان میں خدا نے اپنا نور بچانا ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے اللہُ مُتِمُّ نُورِهِ یُرِدُوْنَا یہ دشمنان چاہتے ہیں نورِ خدا بجانا لیکن اللہ کا ارادہ ہے اس نور کو بچانا اللہ کا ارادہ ہے اللہ کی سٹریٹیجی سنو الہی سٹریٹیجی سنو کیا ہے الہی سٹریٹیجی یہ ہے کہ تم اٹھو آئیت دو تیاری کرو امادگی کرو خضو حضرکم اٹھو حفاظت کرو دفاع کرو اپنی ملت کا اپنی دین کا اپنی مقدسات کا دفاع کرو تم دفاع کرو اگر یہ دفاع نہ کیا تو کیا ہوگا خدا کی سٹریٹیجی سنو کیا ہے خدا کی سٹریٹیجی یہ ہے اے لنگر خورو اگر تم لنگر کھانے میں ہی لگے رہے سنگر چھوڑ دیئے تم نہیں سنگر مورچے کو کہتے ہیں لنگر دیکھ کو کہتے ہیں تم نے سنگر چھوڑ کے لنگر شروع کر دیئے ہیں جو بھی دین کا میدان چھوڑ گیا تو اللہ کیا کرے گا منتیں کرے گا ہماری آ کر خدا تمہیں چھوڑ کر دشمنوں کے سپرد کر کے تمہیں ان کے حوالے کر کے تمہاری جگہ خدا ایک نئی قوم پیدا کرے گا خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو خدا کے ساتھ عاشقانہ رابطہ رکھتے ہوں گے خدا عاشق پیدا کرے گا جو اللہ کے ساتھ عشق رکھتے ہیں اور خدا ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے جو محب خدا و محبوب خدا ہیں ان کا کام کیا ہے یجاہدون فی سبیلِه یہ خدا کے ساتھ انتک کوشش کرنے والے ہیں خدا کی راہ میں اور ان کی خصوصیت کیا ہے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ لا يخاف لومتا لائمین جو کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈھریں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا فرمانا ہے یہ کون لوگ ہوں گے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ حِزْبُ اللَّهِ حِزْبُ اللَّهِ حِزْبُ اللَّهِ کیسے بنتی ہے عزیزانِ من یہ کس نے ہمیں بتا دیا کہ حِزْبُ اللَّهِ الیکشن لڑ کے حِزْبُ اللَّهِ بن گئی ہے یہ کس نے ہمیں بتا دیا حِزْبُ اللَّهِ ویلفیر سے حِزْبُ اللَّهِ بنی ہے یہ کس نے سبق پڑھایا حِزْبُ اللَّهِ کے بارے میں کہ حِزْبُ اللَّهِ سکولوں سے پبلک سکول بنائے امبولنسیں چلائیں اور حِزْبُ اللَّهِ بن گئی کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ غلط سبق پڑھایا حِزْبُ اللَّهِ کیسے بنی ہے قرآن حِزْبُ اللَّهِ بنی ہے جب سب میدان چھوڑ گئے وہ قوم میدان میں آگئے جو خدا سے عشق رکھتی ہے حضب اللہ کا رکن اول عشق خدا شہید عاشق خدا ہے عشق بے خدا عاشقانہ تاجر کبھی بھی مرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا جو حاجتیں مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ یہ بھی حاجتیں دے دے یہ بھی حاجتیں دے دے وہ حاجتیں تو دے دی خدا نے حاجات ساری لے کر اب کیا کہا ہے اللہ مجھے مار دے یہ بوری کھائے کا کون جو میں نے مانگی ہے یہ دیکھ جو پکائی ہے ابھی اللہ سے مانگ مانگ کے لئے اس کو کھائے گا کون ہی ہے زہر ہے جو یہ چیزیں مانگتا ہے تو اتنی مولت بھی مانگتا ہے کہ اب اس کو کھانے گی بھی مجھے توفیق دے کون کہتا ہے خدا کی بارگاہ میں لقاء اللہ کا منتظر کون ہے وہ جو عاشقانہ رابطہ رکھتا ہے خدا کے ساتھ وہ جو کہتا ہے اے پروردگار تیری جہنم پر صبر ہو سکتا ہے تیرے فراق پر صبر نہیں ہو سکتا تجھ سے دوری پر صبر نہیں ہو سکتا حبلی صبر تو اللہ عذابک فکیفہ اسبرو انفراکک پر کیسے تیرے فراق سے کیسے میں صبر کر سکتا ہوں تجھ سے کیسے دور رہ سکتا ہوں وہ عاشقانہ رابطہ وہ جو راہ خدا پر آئے عزیز امان بارہا کہا ہے غلط رہوں پر نیکیاں کرنے کا دین الگ ہے اور درست اللہ کی رہوں کو تلاش کرنے کا دین الگ ہے شہید و غیر شہید میں کیا فرق ہے شہید و غیر شہید میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ راہ کو چھوڑ کر نیکیاں پکڑ دیتے ہیں اور شہید اللہ کی راہ پر آ کر سب سے بڑی نیکی انجام دیتا ہے سب سے بڑی نیکی اللہ کی راہ پر فوق کل زی برن برن ہر نیکی کی اوپر نیکی ہے حتی یقتلو رجلو فی سویل اللہ حتی کہ خدا کی راہ میں مر جاتا ہے اس کا کمال نیکیاں نہیں ہیں اللہ کی راہ پر نیکیاں ہیں راہیں عزیز امان شہید راہوں کا چراغ ہے اللہ کی راہ کا چراغ ہے ملت پاکستان کو نیکیاں تو بتا دی گئیں راستہ نہیں بتایا گیا صرف کہا نیکیاں کرو اب ہر جگہ بیٹھ کر نیکیاں کر رہے ہیں ہر جگہ بیٹھ آپ دیکھیں کہاں کا نیکیاں کر رہے ہیں ایک مومن نے بتایا یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے جو انہوں نے خود اپنی زبان سے بتایا انہوں نے کہا کہ مثلا کلندر کا میلا ہوتا ہے سندھ میں اور ہم پچیس لاکھ روپے کی سبیل لگاتے ہیں وہاں جاں کا نیکی ہے نا اس سے بڑی نیکی کیوں گے شربت بلاتے ہیں مومنوں کو لوگوں نیکی ہے یہ کس راہ میں راہ کیوں پوچھتے ہو نیکی دیکھو کیا کر رہا ہوں نیکی کر رہا ہوں مولا کے لئے کام کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں شہید یہیں سے جدا ہو جاتا ہے ان نیک لوگوں سے شہید جدا ہو جاتا ہے یہ کون نیک لوگ ہیں جو غلط رہوں پر نیکیاں کر رہے ہیں شہید الگ ہو کر اللہ کی راہ کو چن لیتا ہے اور اللہ کی راہ پر نیکی کرتا ہے نیکی کرتے کرتے سب سے بڑی نیکی اسی راہ پر جان دے دیتا اس کا دفاع کرتا ہے عزیز امن حفاظت پاکستان میں اللہ کی سٹرٹیجی ہے حفاظت کرو اپنی دفاع کرو اپنا قانون پاکستان آپ کو کہتا ہے دفاع کرو اپنا قانون پاکستان آپ کو حکم دے رہا ہے کہ دفاع کرو اپنا حفاظت کرو اپنے وطن کی حفاظت کرو اپنی ملت کی حفاظت کرو اپنی جان و مال کی حفاظت کرو اگر آپ اپنے مال کی حفاظت کریں کوئی قانون ہے دنیا کا جو آ کر کہے کیوں حفاظت کر رہے ہو آپ کی دکان پر ایک بندہ جائے مال اٹھا کے لے جائے آپ پکڑ لیں ادھر سے پولیس آجا اس کو پکڑا کی ہوئے تو نہیں ہو سکتا ہے یہ اگر آپ اپنے کھیت کی حفاظت نہ کریں اگر آپ اپنے مال کی حفاظت نہ کریں کیا قانون پاکستان اجازت نہیں دیتا اپنی ناموس کی حفاظت کرو اپنے گھر کی حفاظت کرو اپنے اموال کی حفاظت کرو کئی جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی اپنے جوتوں کی خود حفاظت کرو ہم ذمہ دار نہیں ہیں لکھا ہوتا ہے نا یہاں پر اپنے جوتوں کی خود حفاظت کرو عزیز امان جب ایک طرف سے اللہ تمہیں کہہ رہا ہے اور دوسری طرف سے پاکستان کا قانون تمہیں کہہ رہا ہے حفاظت کرو اپنی لیکن توجہ فرمائے ہم اس وقت حفاظت میں سب سے ایک چیز ہمارے مد نظر ہے ساری قوم کے اور وہ کہ یہ قتل و غارت بند ہو جائے چونکہ قتل و غارت جب نہیں تھی ہم بھی خاموش تھے سارے یعنی جان کی حفاظت شیعہ کی جان کی حفاظت کی جائے یہ حفاظت کا سب سے ادنا درجہ ہے کہ جانوں کی حفاظت کی جائے چونکہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی حفاظت کے لئے جان دی جائے کربلا اسی چیز کا نام ہے کربلا میدان حفاظت ہے کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کے لئے جان دی جائے نہ کہ جان بچائی جائے قتل ہوا جائے شہید ہوا جائے شہید محمد علی کوئی ایسی چیز ہے جس کے لئے شہید محمد علی قتل ہو جائے شہید ہو جائے وہ کونسی چیز ہے وہ زیادہ بچاؤ جس کے لئے جان بھی دینی ہے اقبال کے وقال مصرہ اقبال کا کیسا ہے مہورا ہے اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی مہورا ہے ایسا ہے زیادہ مصرہ میرے ذہن میں تردید ہے تھوڑی سی کیسے مہورا ہے اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی ہے کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی ہے کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی عزیزان شیعہ قوم کی سب سے بڑی مشکل یہ نہیں ہے اے شیعہ بیدار ہو سب سے بڑی مشکل یہ نہیں کہ جان بچانی ہے کسی طریقے سے شیعہ قوم کی جان بچائی جائے اگرچہ مگرماش کے موہ میں جا کر ہی بچائی جائے نہ عزیز امان جان سے بڑی چیز تیری خطرے میں ہے اس وقت جن چیزوں کی دفاع خضو حضرکم جن چیزوں کو حضر کی ضرورت ہے جان خطرے میں ہے ملک خطرے میں ہے آپ کا ملت خطرے میں ہے آپ کی افراد خطرے میں ہیں شخصیات خطرے میں ہیں سرحدیں خطرے میں ہیں مکتب خطرے میں ہیں جوان خطرے میں ہیں جوان کی جاننا جوان کی جوانی خطرے میں ہیں تحذیب خطرے میں ہیں آنے والی نسلیں خطرے میں ہیں جمعیت آبادی خطرے میں ہیں صبات و پائداری خطرے میں ہیں اقدار خطرے میں ہے ادارے خطرے میں ہے اموال خطرے میں ہے افکار خطرے میں ہے نظام خطرے میں ہے حیثیت خطرے میں ہے اسرار راز خطرے میں ہے منصوبے خطرے میں ہے حوصلے خطرے میں ہے حقوق خطرے میں ہے انسانی سرمایہ خطرے میں ہے مرکزیت خطرے میں ہے راہبری و قیادت خطرے میں ہے پاکستان یہ شیطانی سٹرٹیجی کے اندر شیطانی ڈاکٹرین کے اندر جو اصل حملہ ہے در حقیقت وہ جان سے بڑی چیزوں کے بارے میں ہیں عزیز امن وقت نہیں میں انشاءاللہ شاید پھر گفتگو کی توفیق ملے گی تو عرض کروں گا باقی حصہ اس کا چند چیزیں اشارہ کرتا ہوں آپ کی توجہ کے لئے اس وقت سب سے بڑی چیز جو خطرے میں ہیں ایک ملت ایک امت کی ہستی خطرے میں ہیں امت کا وجود خطرے میں ہیں امت کا وجود خطرے میں ہیں نہ صرف افراد کی جان خطرے میں ہیں ہم زیادہ بلبلاتے ہیں جان خطرے میں ہیں بھلے ہے خطرے میں ایسا ہی ہے کسی پاکستانی کی جان محفوظ نہیں ہے محتاج حفاظت ہے پاکستانی ہر پاکستانی کی جان کی حفاظت کی ضرورت ہے ہر جان محتاج حفاظت ہے ہر جان فریاد کر کے کہہ رہی ہے محفوظ کرو مجھے لیکن فقط یہ چیزیں نہیں ہیں اس سے بڑی چیزیں فریاد کر رہی ہیں کہ ہمیں محفوظ کرو مکتب خطرے میں ہیں مکتب محتاج حفاظت ہے مکتب تشیعو کی اوپر یلغار ہے اور تشیعو ستون اسلام ہے یعنی اسلام کی حفاظت کی ضرورت ہے خدا رحمت کرے ایک شہید بزرگوار کو آ کر ہمیشہ کہتے تھے جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ان کی زیارت ہوتی تو یہ جملہ دھوراتے تھے کہتے تھے کہ آپ نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ شیعہ بھی خطرے میں ہیں لیکن تشیعو بھی خطرے میں ہیں شیعہ بچ گیا تشیعو نہ بچا سکے شیعہ کا بچ جانا کوئی فائدہ نہیں ہے اور شیعہ اگر مر بھی گیا تشیعو بچ گیا اس کے دامن میں کروڑوں شیعہ اور پیدا ہو جائیں گے اگر تشیعو ہی نہ رہا اور ہم بچ گئے کیا فائدہ اس زندگی کا وہ بچ کے کیا کریں گے ہم سوائی ندامت کے سوائی شرمندگی کے سوائی پشیمانی کے اور کیا نصیب ہوگا ہمیں اس زندگی میں جس میں ہم بچ جائیں تشیعو نہ بچے تشیعو خطرے میں عزیز امان صرف قتل و غارت نہیں ہے قتل و غارت سے بڑا منصوبہ ہے جوان خطرے میں ہیں ان کی جوانیاں خطرے میں ہیں کدھر جا رہے ہیں ہمارے جوان خبر ہے کسی کو خبر ہے کہ ہمارے جوان کدھر جا رہے ہیں کون لے کے جا رہا ہیں آیا یہ جوان واقعا اسلام کے جوان ہیں یہ سرمایہ اسلام ہے آج کا جوان تشیعو کا سرمایہ ہے آج کا جوان کس کا سرمایہ سمجھا جاتا ہے بھلے تعلیمی نظام آپ کا یہ شیطانی تعلیمی نظام آپ کی نسل کو اغوا کر کے آپ سے لے جا رہا ہے اس کو بچاؤ اس کو بچانے کی ضرورت ہے آبادی پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے کسی محدود ماحول میں عرض کیا تھا لیکن عرض کر رہا ہوں عزیز آنمان یہ بہت اہم مسئلہ ہے رب موظم نے چاند ماہ قبل ایران میں چاند ماہ قبل کی بات ہے وہاں پر اعلان کیا شمال ایران میں کلستان شہر کے اندر لوگوں کے مجمع میں اعلان کیا کہ ایران کے اندر جو ہم نے آبادی کے پھیلاؤں پہ پابندی لگائی تھی ایران میں سخت پابندی تھی صرف دو بچے اس کی ترویج کی گئی کہ دو بچے ہوں ہرے کے دو سے زیادہ بچے نہ ہو رف سنجانی صاحب کی حکومت میں یہ پلان یہ منصوبہ بنایا گیا اس وقت یہ منصوبہ بنایا گیا اور اس کو عام کیا گیا اور بڑی کامیابی سے اتفاقا کامیاب ترین منصوبہ بندی بچے پیدا کرنے کے لئے ایران میں ہوئی ہے یعنی مکمل طور پر انہوں نے آبادی کو کنٹرول کر لیا اور ابھی ایران میں دو دو بچے ہی ہیں تیس گزشتہ کہیں بیس سالوں سے ایران کے آبادی آر گار کے اندر دو بچے ہیں آج احساس ہوا رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ بہت غلط فیصلہ تھا جو اس وقت ہوا توجہ فرمائیں شجاعت دلیری رہبر معظم کی فرمایا کہ چونکہ اس وقت میں نے بھی حمایت کی تھی اس پلان کی اس بابت میں خدا سے معافی مانگتا ہوں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو اس وقت میں بھی اس کا حامی ہو گیا تھا یعنی رہبر کا منصوبہ نہیں تھا منصوبہ کسی اور کا تھا لیکن انہوں نے ان سے منظوری لے لی رہبر فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو اس وقت یہ غلطی ہم سے سرزاد ہو گئی اور پھر کہا کہ یہ بہت غلط فیصلہ تھا جو ہوا اور اب اس کی تلافی کی باری ہے تلافی کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنی ملت کو خطاب کر کے کہا لیکن ہمیں کوڈ سمجھنے چاہیے عزیز آن امان اس وقت پوری دنیا میں تشیع بغبل خصوص پاکستان میں اس جرم میں شریک نہ ہو اس وقت ضروری ہے حفاظت کرو اپنی جمعیت کی اپنی آبادی کے تناسب کی حفاظت کرو اب اس سے بعض جو ہے نا وہ دوسرا مفہوم نکلے کے اب دوسری شادی کی اجازت مل رہی ہے نہ اتفاقا انہی دنوں جب ریبر معظم نے یہ اشارہ فرمایا تھا انہی دنوں ایک خبر تھی آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ امریکہ میں ایک خاتون کے اٹھارہ بچے تھے ایک ہی عورت کے اٹھارہ بچے تھے اور اس کو شوق تھا بیس بچوں کا تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں اللہ سے بس یہی مانگتی ہوں کہ دو بچے مجھے اور دے دے تاکہ بیس بچے پورے ہو جائیں پس اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شادی سے ہو سکتی ہیں اتنی کثیر اولاد ہو سکتی ہے زیادہ دوسری طرف نہ جائیں لیکن وہ ایک شادی تو کریں کم از کم جوان بڑے ہوتے جا رہے ہیں غلط کلچر کی وجہ سے اسی ایک شادی سے رسول اللہ کا فرمانہ ہے کہ میری امت کو پھیلاؤ تاکہ میں روز قیامت فخر کر سکوں عزیزان یہ ایک منصوبہ ایک سٹیٹیجی ہے ابھی ساری بات اوپن ممبر پہ نہیں کھولی جا سکتی لیکن پہلے بھی میں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ مومنین سمجھیں اس نقطے کو اگر حفاظت کرنی ہے خضو حضرکم یہ حفاظتی نظام کا ایک اہم پہلو ہے شک ہے اس کی اگر آپ نے ملت کی حفاظت کرنی ہے اگر آپ نے اپنے مکتب کی حفاظت کرنی ہے اگر آپ نے اپنے نظریہ کی حفاظت کرنی ہے اس حفاظت کے لئے قوت تیار کرو تیار کرو یہ قوت یہ قوت جو ابھی تک تم نے کیا کیا ہے مولا حسین سے بچے مانگ کے سارے امریکہ بیجے ہیں یکے بیجے ہیں پیچھے سے ماں فخر کرتی ہے کہ بیٹا کہاں بیٹھا ہوا ہے ایک بیٹا ادھر بیٹھا ہوا ہے ایک بیٹا ادھر بیٹھا ہوا ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے اور یہ علم کے نیچے آ کر بیٹھ کر ان کی صحت و سلامتی کی دعا کرتی ہے کیا مولا حسین نہیں پوچھے اندھے کہ تم نے نام میرا لے کے مانگا تھا اور سروس کس کو دے رہا ہے یہ جا کر وہاں کیا میرے راہ میں کربلا میں نہیں تھی ضرورت اس کی کیا حسینیت کو ضرورت نہیں تھی اس کی صرف کربلا اسی لیے ہے کہ یہ چوزے مانگ کے پال کے ادھر بھیج دو تم ادھر کو اپنے وطن کا کیا بنے گا اپنے ملک کا کیا بنے گا اپنے مذہب کا کیا بنے گا تیرا فخر کی بات ہے یہ زائع کر کے اولاد کو زائع کر کے فخر کرتے ہیں اس پر کس قدر نیچے ہو گئے ہیں احساس کم تری ہے کہ یوکے میں اور یو ایس میں رہنا بھی پاکستانیوں کے لیے فخر بن گیا ہے یوکے میں رہنا ننگ و آر ہونا چاہیے پاکستانی کے لیے ننگ و آر ہونا چاہیے اس جاز میں مسلمان پاکستانی نہ بیٹھے جو یوکے کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے وہ اتنی پلید سرزمین ہے استعماری سرزمین جس نے ملتوں کو زلیل کیا رسوا کیا برطانیہ مسلمانوں کی زلت کی علامت ہے زلت کی نشانی ہے جس نے عرب دنیا کو تقسیم کیا جس نے تمام ملت اسلامیہ کا تباہ کیا نیست و نابود کیا وہ قوم اس میں رہنا آج ہمارے لیے فخر بن گئے کہاں گے ہمارے یہ چیز ہے جو لٹکے جا رہی ہے عزیزان امان ابھی آپ کے نسل آپ کے ذہن تیلٹ آپ کا اس کی حفاظت کی ضرورت ہے استعدادوں کی حفاظت کی ضرورت ہے حفاظتی نظام میں فقط یہ نہیں کہ تم اپنی جان بچالو جان سے زیادہ قیمتی چیزیں موجود ہیں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے لئے جان دو جان پیش کرو اللہ کی رحمی شہید محمد علی نقوی رحمت اللہ علیہ کی برسی کا پیغام کیا ہے یہ شہید کیا کہہ رہا ہے توجہ کریں قرآن مجید میں شہید کی ترجمانی قرآن پیش کر رہا ہے کہ یہ شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے تم پریشان نہ ہو شہید کے بارے میں بلکہ شہید تمہارے بارے میں پریشان ہے وہ وہاں پریشان ہے تمہارے بارے میں کیوں پریشان ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ شہید کو بشارت دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی شہید سے ملحق نہیں ہوئے کیا بشارت دیتا ہے اے شہید لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اے شہید جنہیں تو پیچھے چھوڑ آیا ہے وہ گبرائی بھی نہیں ہیں خوفزادہ بھی نہیں ہوئے وہ تیری راہ پر قائم ہیں تیری راہ کے اوپر چل رہی ہیں تیری راہ پر آ رہے ہیں تو پریشان نہ ہو شہید کی ساری پریشانی یہ ہے کہ جس راہ کی حفاظت کی خاطر میں نے جان دی تھی اس راہ پر کوئی آج موجود ہے یا موجود نہیں ہے کہیں وہ راہ خلوت تو نہیں ہوگئی کہیں وہ راہ خالی تو نہیں ہوگئی اللہ بشارت دیتا ہے کہ اے شہید ہیں ہیں کچھ لوگ ابھی اس راہ کے اوپر موجود ہیں پچھو عزیز آنیون حفاظت کرو ان کی حفاظت کرو اقدار کی حفاظت کرو اپنے مراکز کی حفاظت کرو مرکزیت کی حفاظت کرو حیثیت کی حفاظت کرو اس وقت میں چن کے اس فیرس میں سے چند چیزیں صرف عرض کر رہا ہوں باقی کسی اور فرصت میں عرض کروں گا کہ اس وقت حفاظت کرو اپنی حیثیت کی حفاظت کرو عزیز امان تشیعیوں کی حیثیت نابود ہو رہی ہے چند افراد کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں خدا شاہد ہے جو لاش گرتی ہے شرمندگی ہوتی ہے ہمیں اپنی حیثیت نابود ہوتی ہو یہ نظر آتی ہے میں نے بارہہ آرز کیا ہے کہ بہت سری جگہوں پر جان دے دو حیثیت نہ جانے دو اپنی حیثیت بچا لو امام خمینی کے حکم سے ڈائی لاکھ جوان شہید ہوا ہے ایران کے اندر ہم جو کہتے ہیں رہبر چاہیے جو جان بچائے ہمیں وہ رہبر چاہیے جو جان بچائے ہماری لیکن رہبر کون ہوتا ہے رہبر وہ ہے جو حیثیت بچائے تمہاری اس حیثیت کے بچانے کے لیے کبھی تمہیں کربلا میں پہنچا دیتا ہے سرید الشہدہ نے کیوں اپنی اولاد بھیجی اور کیوں اپنے ہاتھ سے اپنے جوانوں کو بھیجا کیا نہیں بچا سکتے تھے بچا سکتے تھے جان خدا شاہد ہے بچا سکتے تھے دشمن بار بار کہہ رہا تھا اے حسین کیوں نہیں بچاتے اپنی اولاد کو دشمن آفر کر رہا تھا کہ بچاؤ ہم بچانے کے لیے تیار ہیں ہم چھوڑنے کے لیے تمہیں تیار ہیں لیکن سیدو شہدہ نے بچایا جان نہیں بچائی علی اکبر کی جان نہیں بچائی یہ جان دے دی اپنی جان نہیں بچائی اپنی بہنوں کا پردہ نہیں بچایا کیوں کہ بہت بالاتر چیز بچا لی کیا چیز شرف حیثیت و کرامت نفس بچا لی اپنی عزیز آنیمان بعض اوقات ایک ملت کو اپنی حیثیت و شخصیت بچانا ہوتی ہے پاکستان میں تشیعوں کی شخصیت نابود ہو گئی ہے شخصیت ختم ہو گئی ہے شرف ختم ہو گیا ہے پاکستان میں اگر ہم بچ بھی جائیں بے شخصیت ہو کر اس شخصیت کو کیا کریں ہم یہ بے شخصیتی ہے ہمارے لیے یہ بے حیثیتی ہے ہمارے لیے شخصیت کی حفاظت کی ضرورت ہے خضو حیزر اکم حفاظت کا سامان کرو اپنا حیثیت بچاؤ اپنی چند شہیدوں کے خاطر ملت جب پوری آتی ہے میدان کے اندر وہاں لاشے تو ہو گئی ہیں اب کیا بچانا لاشے تو لاشے ہیں لاش کو تو کوئی زندہ نہیں کر سکتا یہ لاش لے کر جب بیٹھتے ہو احتجاج کرتے ہو تو لاشوں کے اوپر بیٹھ کر احتجاج کرنے سے کیا بچانا مقصود تھا حیثیت و شخصیت بچاؤ اپنی یہ درست کر ملاکہ ہے یہ خوب بس کلاکہ ہے یہ درست کر ملاکہ ہے یہ خوب بس کلاکہ ہے شہادت شہادت سہادت شہادت شہادت سہادت سہادت حوصلہ حفاظت کرو حوصلوں کی حفاظت کرو حوصلے کو جرت کو آزم کو اس کی حفاظت کی ضرورت ہے آزم کی حفاظت کرو آزم عزیزان بہت قیمتی سرمایہ ایک ملت کے لیے ملت کا آزم ہے حوصلہ ہے یہ پیدا کرو پہلے پیدا کر کے پھر اس کو بچاؤ دشمن آپ کو قتل کر کے چند انسانوں کو قتل کر کے حوصلہ توڑ رہا ہے آپ کا حمد توڑ رہا ہے آپ کی اس حمد کو بچاؤ محافظ حمد بنو حمد ٹوٹ گئی امت نابود ہو جائے گی حمد ستون ہے امیر المومنین کا فرمانہ ہے کہ قدر الرجل علا قدر حمد قیمت الرجل علا قدر حمد انسان کی قیمت اس کی حمد کے مقدار کے برابر ہے جتنی حمد بلند ہوگی اتنی اس کی قیمت بلند ہوگی حمد بلند کرو ہماری کیا حمد ہے کیا آزم ہے ہمارا کیا حوصلہ ہے ہمیں مستقل سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے جی شیعہ ان کے بغیر کدھر ہو جائے گا یہ تو ختم ہو جائے گا ان کی بغل میں نہ گسے تو ہم نابود ہو جائیں گے یہ حمد توڑنے والی بات ہے جمعیت کی حفاظت کرو ایک اپنی جمعیت بڑھاؤ دوسرا اپنی جمعیت کو حفاظت کرو موجود جمعیت کو حفاظت کرو اس موجود جمعیت کی حفاظت کے لیے ساری طاقت اپنی مالی و سرمائی کی طاقت بروے کار لاکر اس جمعیت کو بچاؤ اپنی شہر آباد کرو انہی شہروں کے اندر اپنے شہر آباد کرو جب پتہ چال گیا کہ دشمن ہے تمہارا نابودی پہ اس نے کمر باندھ لی ہے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے شہر آباد کرو اپنی کالونیا آباد کرو ان کے اندر اپنا حفاظتی نظام قائم کرو عزیزان مرکزیت کو بچاؤ قوموں کے لیے اقبال خدا رحمت کرے اقبال کو قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی وہ صاحب مرکز تو خدی کیا ہے خدائی وہ صاحب مرکز تو خدی کیا ہے خدائی مرکز حفظ مرکزیت کرو مرکز کی بقاں سے سارے سلسلہ قائم ہوتا ہے تاریخ میں تشیعوں کو جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا وہ اس زمانے میں اٹھانا پڑا جب تشیعوں مرکزیت سے دور ہوا اور مرکزیت سے جدائی کرنی کے لیے شیطانی سٹرٹیجی ہے جو عمل کر رہی ہے اس لیے حفاظت کی ضرورت ہے عزیز امان حفظ رہبری و قیادت کی حفاظت ملت کو رہبر کی ضرورت ہوتی ہے عزیز امان عام دنوں کے اندر بشک نجومی رمال اور یہ کام آ جاتے ہیں عامل یہ عام دنوں کے لوگ ہیں جب آپ آسودہ ہو جب اور کوئی کام نہیں ہے نجومیوں کے پیچھے چلے جاؤ لیکن ملتوں کو بچانے کے لیے رہبری کی ضرورت ہوتی ہے ان رہبروں کی ضرورت ہے جو ملت کو بچانے کا فن جانتے ہیں ڈھنگ جانتے ہیں خداون تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں اسلام کی توجہ فرمائے عزیز امان یہ دین بیان کر رہا ہوں سیاست نہیں ہے دین عرض کر رہا ہوں تشیعہ عرض کر رہا ہوں تشیعہ جو رکن و ستون اسلام ہے اسلام کی طاقت کا نام تشیعہ ہے تشیعہ کی طاقت کا نام ولایت ہے و ولایت کی طاقت کا نام رہبر ہے یہ طاقت جب تک قائم ہے وہ ستون جب تک قائم ہے یہ علم جب تک قائم ہے تشیعہ قائم ہے جب تک تشیعہ قائم ہے اسلام قائم ہے یہ الہی سٹرٹیجی ہے افاظت کرو اس کی بچاؤ اس کو اگر رہبریت نہ ہو نظام ولایت قائم نہیں ہو سکتا نظام ولایت نہ ہو تشیب بھرپا نہیں ہو سکتا ولایت کے بغیر رہبری کے بغیر کون سا تشیب ہے رسوماتی تشیب وہ گمنام تشیب گمشدہ تشیب جس کا نام تک نہیں ہے کہیں پر کسی تذکرے میں اس کا نام نہیں ہے لیکن زندہ تشیب ہائی تشیب مضبوط تشیب قوی تشیب عزیز تشیب برپا تشیب مقاوم تشیب صاحب استقامت تشیب وہ تشیب ہے جو نظام ولایت کے اوپر قائم ہوتا ہے عزیز امان اور وہ تشیب اسلام کی طاقت ہے اس وقت کیوں ساری طاقت شیطان نے جمع کر کے تشیب کی کمر توڑنے پر ایران کے اوپر پابندیاں ہیں ایران کا مسئلہ نہیں ہے ایران کو بھول جاؤ عزیز امان ایران موضوع نہیں ہے ایران مہور نہیں ہے ایران کچھ بھی نہیں ہے اقبال کے بقول کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے ایران کے مٹنے سے تو نہیں مٹے گا موضوع ایران نہیں ہے اب یہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے عزیز امان ڈاکٹر کا نعرہ ہی یاد رکھو ڈاکٹر سفیر امام و سفیر انقلاب تھا سفیر انقلاب کا نعرہ یاد رکھو حمید گل کے نعرے بیچ میں شامل ناکڑا ایران مردابا اسرائیل بردوات رہبر فرکت خامن آئی رہبر فرکت خامن آئی رہبر کے اعلان پا چان بی قربان ہے حمدائی کے اعلان پا چان بی قربان ہے حمدائی کے اعلان پا چان بی قربان ہے رہبر کے رائے کشارا حاجر لہو ہمارا حمدائی کے رائے کشارا حاجر لہو ہمارا حمدائی والی حیدر ہے وسیعت ہیانے رہبر ہم بیروانے حیدر ہیں وسیط یعنی رہتر ہیں ہم بیروانے حیدر ہیں وسیط یعنی رہتر ہیں ہاں منائی گوسر ہے ان کا دشمن اپتر ہے مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد 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 امریکہ مرداباد ایران کے پاس کیا ہے؟ ایرانی کیا چیزیں ہیں؟ گیس ایرانی ہیں تیل ایرانی ہیں پستا ایرانی ہیں کالین ایرانی ہیں کمبل ایرانی ہیں اور یہ چیزیں پاکستان میں آئیں ان پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ایرانیت کو دور کرنا ہے خب ایران سے تیل نہ لو ایران سے گیس نہ لو ایران سے پستا نہ لو ایران کے کوئی چیزیں نہ لو یہ چیزیں لے آتے ہیں لیکن جب انقلاب کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں ایران نوازی ہے نا عزیز امان انقلاب ایران نوازی نہیں ہے توجہ فرمائیں میں کھول کے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کھل کے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ان جوانوں کو احساس کمتری سے نکالنے کے لیے یہ جو خناسوں نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ رہبر کا نام لوگے تو تمہیں پاکستان میں سزا دی جائے گی مر جاؤ گے فلان ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ برطانوی سازش ہے برطانیہ نے کوئٹا کے لیے کیا اعلان کیا کہا یہ پراکسی وار ہے کوئٹا کو کہا یہ پراکسی وار ہے پراکسی وار یعنی یہ سعودی عرب و ایران کی جنگ ہے بندہ بھی نہیں ہے جو کھول کے ایران کا حمایت کرنے والا ہو جو انقلاب کا نام لینے والا ہو کوئٹا میں کوئی بھی نہیں ہے جو انقلابی ہیں وہ بھی دبے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی وجہ سے ایجنسیوں نے اندر اور بھائر کی ایجنسیوں نے وہ محل بنایا ہے اس کو کوئی بھی نہیں ہے کوئٹا کے اندر جو انقلاب کا نام لے آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں کوئٹا والوں سے بات کر کے دیکھ سکتے ہیں بھلے ہم بھی کہتے ہیں یہ پراکسی وار ہے لیکن یہ پراکسی وار یوں نہیں ہے ایران و سعودیہ کی نہیں ہے یہ جنگ در حقیقت امریکی منصوبہ ہے یہ امریکی منصوبہ سعودی عرب قطر عرب امارات مل کر اب ترکی کو ساتھ ملا کر یہ عالمی منصوبہ یہ پورے مشرق وستہ میں ہے اور پاکستان میں بھی ہے کس چیز کو روکنے کے لیے نہ ایران کو روکنے کے لیے تشیعو کو روکنے کے لیے اسلام کو روکنے کے لیے تشیعو ستون اسلام ہے تشیعو کو روکنے کے لیے ہے ایران کے کہنے پر آپ کوئٹا میں جا کے آپ خود جا کے وہاں ایران کا نام لو گلی سے نکال دیں گے آپ کو علمدار روڈ سے بھگا دیں گے میں ایسے بے دلیل بات نہیں کر رہا ہوں بارہ سال بارہ سال سے زیادہ پندرہ سے اٹھارہ سال تک کوئٹا میں تبلیغ کر کے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت وہاں کی گلی گلی سے آشنا ہوں بھلے یہ جنگ ہو رہی ہے لیکن یہ جنگ تشیعو کے اوپر ٹھونسی گئی ہے راہ نجات حفاظت کی ضرورت مرکزیت کی حفاظت کی ضرورت ہے کوئٹا آج بچ سکتا ہے اگر تشیعو کوئٹا رہبر کی رہبری میں آ جائے کوئٹا کے تشیعو کو رہبر تلاش کرنا ہے ڈونڈنا ہے اپنا رہبر رہبر سے جدا کرنا سٹرٹیجی کا حصہ ہے جو پاکستان میں کامیابی سے ہوا ہے آپ دیکھ لیں علماء غیر علماء سب کو مرکزیت سے دور مرکزیت سے دور کرنے کے لیے کبھی ادھر کوئی چیز کھڑی کر دیتے ہیں کبھی ادھر کھڑی کر دیتے ہیں کبھی کیا کبھی کیا تاکہ ہر بہانے سے رہبریت سے دوری ہو جائے ان کی رہبریت نہ اس لیے کہ پاکستانی شیعہ ایران کے لیے آواز اٹھائے نہ عزیز امن ایران ایرانیوں کا ہے پاکستان پاکستانیوں کا ہے پاکستانی شیعہ پاکستان کا ہے پاکستان کے ساتھ وفادار ہے پاکستان ہی اس کے لیے اہم سرزمین ہے پاکستان بچانا اس کے ذمہ داری ہے پاکستان میں رہنا اس کا حق بنتا ہے اور اگر ہم یہ کہتے ہیں رہبری وہ اگر ہم کہتے ہیں انقلاب اگر ہم کہتے ہیں نظام ولایت تو یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستانی شیعہ ایران کو بیٹھ کر پاکستان میں دفاع کرے نہ پاکستانی شیعہ پاکستان کا دفاع کرے پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان بچانا شیعہ کی فریضہ ہے اور یہ تیہ ہے کہ اگر پاکستان کو نجات ملے گی تو فقط تشیعوں کے ذریعے ملے گی آپ دیکھنے دنیا میں مثال موجود ہیں لبنان سب نے زور مار کے دیکھ لیا اسرائیل کے خلاف لیکن جب شیعہ میدان میں اترا تو اب فلسطین کے آزادی کے آثار نمائع ہونا شروع ہوئے ہیں اب لبنان محفظ ہوا ہے یہ سوریہ میں جو کچھ ہو رہا ہے سوریہ کی حکومت آپ دیکھیں عرب و غرب تمام مل کر جس طرح امیر المومنین نے نیجو بلاغہ میں فرمایا کہ لقدستج لب الشیطان حزبہو شیطان نے اپنی پوری طاقت اکٹھی کر لی ہے سوریہ کے اوپر پوری طاقت عرب و غرب نے اکٹھی کر کے لے کر آئے ہیں لیکن آپ دیکھیں سوریہ میں ابھی بھی رسوائی ہی ہو رہی ہے ان کی کیا یہ سوریہ کی فوج بچا رہے ہیں یہ سوریہ کو کیا یہ حافظ اسد اتنا سمجھدار اور اتنا لائک لیڈر ہے سوریہ آدھے دن کی مار تھی آدھے دن کی مار سدام نے پانچ گھنٹوں میں پورے کوئت پر قبضہ کر لیا تنہا سدام نے اور اب تو سب کے سب ملے ہوئے ہیں ترکی ملا ہوا ہے اسرائیل ملا ہوا ہے سعودی عرب ملا ہوا ہے عرب امارات اور قطر اور بہرین سارے مل کر اور سارا نیٹو اور سارا مغرب ساری دنیا مل کر سوریہ کو گرانا چاہتے ہیں سوریہ کی کمزور چی حکومت لیکن رسوہ ہو رہے ہیں دن بدن رسوہ ہو رہے ہیں کون بچا رہا ہے اس سب کو تشیع اگر تشیع نہ ہوتا سوریہ آدھے دن ہی مار تھی ختم ہو جاتا اور تشیع کو معلوم ہے تشیع نہ وطن کے لیے نہ صرف خواب کے لیے سرزمین و مفادات کے لیے اسلام کا ستون تشیع ہے سوریہ میں بھی انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی رسوہ ہوں گے انشاءاللہ اور اسرائیل کو اسرائیل میں شکست ہوگی اور فلسطین بنے گی یہ ساری سرزمین انشاءاللہ اور رسوہ ہوں گے آل سعود رسوہ ہوں گے انشاءاللہ دنیا کے اندر یہ عرب گماشتے رسوہ ہوں گے انشاءاللہ یہ ترکی کے خیانتکار رسوہ ہوں گے انشاءاللہ اور یہ پاکستان کے ان کے ساتھی رسوہ ہوں گے انشاءاللہ پاکستان پاکستانی شیعوں کے ہتھوں محفوظ ہوگا انشاءاللہ یہ وقت آ گیا ہے قریب کیوں اس لیے انہوں نے بھی سٹرٹیجی بنائی ہے اللہ نے بھی سٹرٹیجی بنائی ہے لیکن ہمیشہ اخدا کی سٹرٹیجی کا غلبہ ہے قرآن مجید کا کیا فرمانا ہے اے ایمان والو اے مومنو لا تحزنو لا تہینو ولا تحزنو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَون اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لا تحینو کمزوری مت دکھاؤ ولا تحزنو گبراؤ مت بخلات مت کر پیدا اَنْتُمُ الْأَعْلَون تم غالب ہو تمہاری برطری ہوگی اگر تم مومن ہو اللہ کے وعدوں پہ یقین کرو عزیز من یقین رکھو خدا کے وعدوں پر پاکستانی ملت کو پاکستان کے اہل سنت کو ہر پاکستانی کو یہ حوصلہ دو کہ خدا کے وعدوں پر یقین کرے جب آپ آگے بڑھو گے جب آپ علمدار بنوں گے جب آپ پرچمدار بنوں گے جب آپ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے دنیا کو بتاؤ گے انشاءاللہ ہر پاکستانی اللہ کے وعدے پر یقین کرے گا کون سا وعدہ خدا ون تبارک وطالعہ وَنُّرِيدُ أَنَّمُنَّ أَلَّلَّذِينَ اُسْتُزْئِفُ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّتًا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو زمین میں پسے ہوئے ہیں جو مظلوم ہیں جو کمزور ہیں جن پر ستم ڈھایا گیا ہے ان کو خدا اٹھائے گا اور اٹھا کر زمین کا امام بنائے گا اور انہیں زمین کا وارث بنائے گا خدا یہ وعدہ ہے خدا کا کمزوروں کے لیے وعدہ مستضعفوں کے لیے وعدہ مظلوموں کے لیے وعدہ ہے اور مظلوم سے صرف اتنا تقاضہ ہے کہ خدا کے اس وعدے پر ایمان لے آئے مگرمچوں کے موں سے نکلو اللہ کے وعدے پر ایمان نکلو اگر کمزور ہو اگر زعیف ہو اگر تھوڑے ہو تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ تم مگرمچ کے موں میں چلے جاؤ اس وقت مگرمچ موں کھولے ہوئے کراچی میں اور دیگر مقامات پر تشیعوں کی حیثیت و تشیعوں کی شخصیت کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہے ایک طرف سے شہر کے اندر اور ملک کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہیں کہ تاکہ تشیعوں بوکھلا کر ان کو اپنی پناہ گاہ سمجھے لیکن تشیعوں بیدار ہے انشاءاللہ جس طرح تشیعوں نے دہشتگردوں کو مایوس کرنا ہے اس طرح مگرمچوں کو بھی مایوس کرنا ہے انشاءاللہ کب حاصل ہوگا یہ مقام جب خود اتمادی پیدا ہو اللہ پہ توقل کر کے بروسہ کر کے اور خدا کے فرمان کو بجا لائیں یا ایو اللہ دین آمنو خدو حضرکم فنفرو صباتا او انفرو جمیعا حفاظت کا انتظام کرو یہ حفاظت کی فیرش تھی جس کو آپ نے بچانا ہے عزیز آنے من بہت ساری چیزیں ان میں سے ایسی ہیں جن کو بچانے کے لیے جان دینی پڑے گی تشیعوں کا حدف صرف جان بچانا نہ ہو چونکہ جان اگر تم نے بچائی جان بچا لوگے باقی سب کچھ ڈوب جائے گا لیکن جس دن تم نے باقی سب کچھ بچا لیا جان بھی بچائی گی جان بھی بچائی گی یہ وہ راہ ہے جو شہدہ ہمیں دکھا رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا کوئٹا کے شہدہ کی تاثیر کس طرح ملت کو جگایا انہوں نے کس طرح ملت کو اٹھایا انہوں نے عزیز آن اگر کوئٹا کے بچے و خواتین وہ جو معمولی لوگ تھے ان کو لے کر اگر ہم روڈ پر بیٹھ جائیں تو ملت جاگ اٹھتی ہے اگر ڈاکٹر محمد علی نکوی جیسے شہید کو ملت کے سامنے متعارف کروائیں خدا شاہد ہے آپ کے شیر خار بھی میدان میں نکل آئیں گے وہ وعدہ خدا قریب ہے انشاءاللہ وہ خدا کا وعدہ ہے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں اور یہ جب تک شہدہ کے یہ شم روشن ہے اور انہیں کرنا ہے ہم نے صرف ان کی تحسین کافی نہیں فقط ایک دن سال میں ان کے لئے کافی نہیں یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے ساتھ قوم کا فرد فرد و ہر جوان زندگی بسر کرے یہ روزانہ کے چراغ ہیں آپ چراغ مطالعہ رکھتے ہو اپنے سرانے رکھ کر سوتے ہو کہ اس چراغ کے اوپر پڑھتے ہو آپ کیا پڑھتے ہو اپنی سائنسز پڑھتے ہو سلیبس پڑھتے ہو کریکلم پڑھتے ہو خدا نے بھی ایک چراغ جلایا ہے اس کو بھی اپنے سرانے رکھ کے روشن کر کے سویا کرو اس کی روشنی میں سویا بھی کرو اس کی روشنی میں اٹھا بھی کرو اس کی روشنی میں چلا بھی کرو اس کی روشنی میں پڑھا بھی کرو اگر طلبہ شہید کے چراغ کی روشنی میں پڑھیں گے تو وہی راہ اختیار کریں گے جو شہید اختیار کیا ہے ان چراغوں کو بجھنے نہیں دینا انشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالی وہ دن دکھائے انقریب ہمیں انشاءاللہ کہ جب پاکستان ان شہدہ کے خون کے صدقے اور ان شہدہ کے عیسار کے صدقے اور ان شہدہ کے ان قربانیوں کے صدقے انشاءاللہ پاکستانی ملک سرفراز و سرخرو ہو انشاءاللہ اور خدا ون تبارک و تعالی اس ملک کے اندر نظام اسلامی برپا کرنی کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اور اس ملک سے شیاطین اندرونی و بیرونی شیاطین ان کی نوہست اور ان کی پلیدی اور نجاست کو اس ملک سے دھرتی سے پاکستان کی پاک دھرتی سے ان کو بہر نکالنے کی توفیق خدا ون تبارک و تعالی انشاءاللہ وہ دن قریب ہے اس دن کی آمد کے لیے اس ملت کی سرفرازی کے لیے اور پاکستان کے اندر آمن و آمان کے لیے مومنین کی حفاظت کے لیے اور سرمایہ دین کی حفاظت کے لیے اور ہر اس چیز کی حفاظت کے لیے جس کی حفاظت ضروری ہے آپ تین دفعہ بلند آواز سے محمدی صلوات پڑھئے محمد و آلی محمد اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد ڈیلی و آلی محمد اللہ محمد موسیقی